بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المرسلات یہ سورہ نمبر ستتر ہے سیبنٹی سیبن یہ اور اس سے اگلی سورہ سورہ نبا یہ دونوں سورتیں جوڑا سورتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے قیامت آخرت کی حق انہیں کو میان کیا ہے اس کے دلائل فراہم کیے ہیں اور لوگوں کو اس کی تیاری کرنے کی طرف مائل کیا ہے غافل لوگوں کو جنجوڑا ہے اور یہ بات باور کرائی ہے کہ یہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یہ ایک ریالٹی ہے یہ حقیقت ہے کہ جس کا تم انکار نہیں کر سکتے سورہ مرسلات ان سورتوں میں سے ہے کہ جس میں وہ آیات آئی ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں جیسے ہیں نا یہ ترجیح آیات ہیں جو اس میں آتی ہیں ان آیات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پیغام بیان کیا جا رہا ہے ان آیات میں جو ریپیٹ ہو رہی ہیں وہ ریمائنڈ کر آ رہی ہیں جنجوڑ رہی ہیں ملامت کر رہی ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ کیا what's wrong with you why don't you understand بار بار اس کا بیان ہے وہ اصل میں اس کا مقصد ہی ہوتا ہے ہمارے ہاں چونکہ ظاہر ہے کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں تو ہم بس اس کو دہراتے رہتے ہیں یہ جانے بغیر کہ اس کا اصل پرپس کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفن واو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اور کے مفہومے تو قرآن میں بہت ہے لیکن قسم کے مفہوم میں بھی ہے اور جب شروع میں آتے ہیں یہ صورتوں کے یہ واو تو بالعموم یہ قسم ہی کے مفہوم میں ہوتا ہے اور قسم سے مراد گواہی ہے شہادت ایویڈنس آرگیومنٹ اس حقیقت کی کہ جس کا ذکر بعد میں آنے والا ہے والمرسلات عرفن گواہ ہیں یہ ہوایں کہ جن کی باغ چھوڑ دی گئی ہے یہ اصل میں گوڑا ہے نا گوڑے کو آپ پکڑتے ہیں اس کے ان بالوں سے وہ بھی ماتھیے سے لٹک رہے ہوتے ہیں اور اس کو چھوڑتے ہیں تو بھاگ جاتا ہے پکڑ کے رکھتے ہیں تو بھرک جاتا ہے اسی کو یہاں اس کی تمثیل کو بیان کر دیا گیا کہ بلکل یہی معاملہ اللہ کے ہاتھوں میں ہواوں کا ہے تو گواہ ہیں یہ ہوایں جن کی باغ چھوڑ دی جاتی ہے فَلْعَا سِفَاتِ عَسْفَنْ پھر وہ ہووار اُٹھاتی ہیں اُڑاتی ہیں سوردار طریقے سے اندھا دھم ایسے کہ جیسے تیز ہوا کے چلنے کے بعد ہوایں اُڑتی ہیں اُس کے ہووار اُڑتے ہیں وَنْنَا شِرَاتِ نَشْرَمْ اور گواہ ہیں وہ ہوائیں کہ جو اُٹھاتی ہیں بادلوں کو یعنی ہواوں ہی کہ یہ تصرفات ہیں بعض اوقات وہ معلوم ہوتا ہے کہ بے قابو ہو رہی ہیں اور تُن تیز چل رہی ہیں اور وہی ہوائیں ہیں کہ جو بعض اوقات معلوم ہوتا ہے کہ ایک میجرڈ ایک کنٹرول کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہیں یعنی بادلوں کو اٹھا رہی ہیں فَالْفَارِقَاتِ فَرْقَن پھر بانڈ کر الگ الگ معاملہ کرتی یعنی یہ بادل ہیں کہ جو کہیں جا کے برستے ہیں یہی بادل ہیں کہ جو کئی بستیوں زمینوں سے آگے نکل جاتے ہیں بغیر ان کو سیرات کیے فَالْمُلْقِعَاتِ ذِكْرَت پھر یہی ہیں کہ جو یاد دہانی ڈالتے یعنی یہ اپنے عمل کرنے سے بارش برسانے نہ برسانے کے نتیجے میں یاد دہانی پیدا کرتے ہیں ریمائنڈ کرتے ہیں یہ ریمائنڈرز بھی دو طرح کے ہوتے ہیں اوزرن او نزرن یا تو اوزر یعنی اتمام حجت ہو جاتی ہے یا نزر خبردار ہو جاتا ہے وارننگ ہو جاتی ہے دو طرح کے لوگ ہیں یا کونسی ون ایچ ہو گیا جسے ایک مرتبہ آپ ٹھیک تھی ایک مرتبہ میں ٹھیک تھی اوزرن او نزرن وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اتمام حجت اور خبردار کرنا تو میں گزارش کر رہا تھا کہ دو طرح کی چیزیں ایک یہ کہ آپ کو کسی نے ریمائنڈ کر آیا اور آپ نے you did not bother تو یہ کیا ہوا اتمام حجت ہو گیا اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ جب حساب کتاب ہوگا تو یہ بتا دیا جائے گا کہ بھئی ہم نے آپ کو دانے کو عشقی تھی but you are not interested آپ کے اوپر حجت تمام ہو چکی ہے آپ کو بات پہنچانے کی کوشش کی جا چکی ہے مگر آپ نے دلچسپی ظاہر نہیں کی دوسرا امکان یہ ہے کہ نزرن آدمی یا دہانی حاصل کر لے اس پر انذار وارننگ کا پروسس ایفیکٹیو ہو جائے تو یہ ہمائیں اور یہ بادل جس طرح سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں اس میں یہ دونوں کام ہو جاتے ہیں انسانوں کو اللہ کی طرف سے پانی سے سہراب کیا جاتا ہے بعض وقات بعض بستیاں اس سے محروم ہو جاتی ہیں انسان اپنے اپنے طور پر محسوس کرتا ہے کہ یہ ارداء کا شکر کرنے کا موقع ہے اس وقت اللہ سے معافی مانگنے کا موقع ہے یہ تیز ہوایں چل رہی ہیں یہ ہوایں اگر اور تیز ہو گئیں تو ہمارا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے تو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اس سے مانگتا ہے فرمایا یہ سب معاملات ہوتے ہیں یہ ہمائیں اور ان کے یہ تصرفات یہ سب گواہ ہیں اس بات پر کہ انما تو عدون الواقع جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ہو پہ رہے یعنی جیسے اللہ ان ہواوں کے ذریعے سے اس وقت دنیا میں مختلف معاملات کر رہا ہے کہیں وہ تیزی سے ان کو چلا کر لوگوں کو کچھ وان کرتا ہے کہیں یہ ہوایں ہیں کہ جو اپنے کندوں پر بادنوں کو اٹھاتی ہیں اور بارش کو مختلف علاقوں میں برسنے کا موقع فرام کرتی ہیں یہ ہوایں اس بات پر گواہی دے رہی ہیں کہ وہ رب جن کے قدرت میں جن کے کنٹرول میں یہ ہوایں ہیں جب وہ اے لوگوں تم پر اپنا عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کرے گا تو اسے کوئی زہمت نہیں ہوگی اسے کوئی لمبا چوڑا احتمام کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی وہ ہو جائے گا اس کے ہاں اپنے معاملات کو سر انجام دینے کے لیے کوئی بہت مشبقت محنت تگدو کی ضرورت پیش نہیں آتی فَيْضَنْ نُجُومُنْ تُمِسَتْ پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے مٹا دیے جائیں گے یعنی یہ اللہ کی طرف سے خبردار کرنا ہو شاہے اس نویت کا کہ قوم اگر وہ انکار کرے گی تو تباہ ہو جائے یا پوری کی پوری انسانیت کے لیے قیامت آئے گی دو ہی وارننگز ہیں نا کہ جو دیتے ہیں پیغمبر اللہ کے رسول ایک وارننگ یہ دیتے ہیں کہ ان کے جو امیجیٹ ایڈریسیز ہیں ان کی قوم کے لوگ اگر وہ ایمان نہیں لائے تو ان پر اسی دنیا میں عذاب آ جائے گا اور دوسری وارننگ مجھے دیتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس کی ابتدا ہوگی قیامت کے دن سے جو ایک بڑا قولناک دن ہوگا جس میں انسان بہت پریشان ہوں گے اب پہلی وارننگ اصل میں دوسری وارننگ کی تمہید ہیں یعنی دنیا میں جو عذاب آتا ہے قوموں پر وہ اصل میں اسی لیے آتا ہے تاکہ پوری انسانیت کو یہ بتایا جائے کہ اسی طرح سے پوری دنیا کے اوپر بھی ایک دن آنے والا ہے تو فرمایا کہ جب وہ دن آ جائے گا اور ستارے مان پڑ جائیں گے مٹا دیا جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور جب پیغمبروں کے لیے اُقِتت وقت مقرر کر دیا جائے گا حاضری کا یعنی قرآن سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَنَسْأَلَنَّ الْاُلَذِينَ اُرْسِلَا اِلَيْهِمْ ہم لازمًا پوچھیں گے ان سے بھی کہ جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسِلِينَ اور ہم لازمًا پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے یعنی جب جواب دے ہی ہوگی تو دونوں سائٹس آمنے سامنے ہوگی جن کو پیغام پہنچانا تھا ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا اور جن کی طرف پہنچایا جانا تھا ان سے بھی پوچھا جائے گا تو فرمایا کہ اور رسولوں کے لیے ان کے رب کے حضور میں حاضری کا وقت مقرر ہوگا لِعَيَّا يَوْمِنُ اُجِّلَد اور ان کو کس دن کے لیے یہ مؤخر کیا گیا کس دن کے لیے دیر کی گئی یعنی یہ جو حاضری کا دن ہے یہ معلوم ہے کہ یہ کیا دن ہے یہ کس دن کے لیے اس کو مؤخر کیا گیا لِعَيَّا يَوْمِ الْفَسْلِ وہ فیصلے کے دن کے لیے مؤخر کیا گیا یہ انداز افتیار کیا جاتا ہے اگین جن جوڑنے کے لیے جگانے کے لیے یعنی معلوم ہوتا ہے کہ جو ایڈریسیز ہیں مخاطب ہیں وہ ابھی متوجہ نہیں ہیں انہیں اس کا احساس نہیں ہو رہا کہ جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کتنی اہم ہے اور اس کا نتیجہ کتنا سنگین نکلنے والا ہے تو یہ قرآن میں بار بار یہ انداز افتیار کیا گیا ہے تمہیں معلوم ہے تمہیں کیا چیز بتائے گی کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے بربادی ہوگی اس دن ان کے لیے کہ جو جھٹلانے والے ہیں یہ میں برارہ تھا آپ کو کہ یہ آیت ہے جو بار بار آئے گی اس میں گویا کہ انذار کیا جا رہا ہے وان کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو کہ جو جھٹلا رہے ہیں جو جھوٹ قرار دے رہے ہیں اس لیے کہ انہیں یہ باتیں یہ خبریں یہ واننگز پسند نہیں آ رہی ان کی طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہو رہی الام نوحلق الابولین اب اللہ تعالیٰ لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے شواہد پیش کر رہے ہیں ایویڈنسز پہلے ایویڈنس پیش کیا تاریخ کے حوالے سے فرمایا کہ الام نوحلق الابولین کیا ایسا نہ ہوا کہ ہم نے پچھلوں کو جو گزر چکے ہیں ان کو ہلاک کر دیا یعنی جو قومیں تم سے پہلے آئیں ہیں ان قوموں کے پاس جب ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور رسولوں نے بات کو آخری تک حد تک واضح کر دیا اور اس کے بعد قوم کے لوگوں نے انکار کر دیا تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا یہ وہ ریالیٹی تھی کہ جس کو لوگ جانتے تھے یعنی قرآن نے تو ان کو ریمائنڈ کرایا ہے بگرنا ان کے اپنے لیجنڈز میں ان کے فوکلورز میں ان کی شائری میں ان کے ہاں یہ قصے مشہور تھے نو علیہ السلام کا حود علیہ السلام کا صالح علیہ السلام کا لوت علیہ السلام کے یہ قصے وہ جانتے تھے تو یہ پوچھا کہ کیا ہم نے ان کو جو پچھلے لوگ آئے ہیں ان کو ہلاک نہیں کر دیا پھر ہم نے اس کے بعد بعد میں آنے والے ان کے پیچھے لگا دی یعنی ایک قوم آئی وہ تباہ ہوئی ایک نئی قوم پیدا ہوئی پھر اس کے بعد وہ پیچھے لگے وہ تباہ ہوئے اور یہ سلسلہ جاری رہا ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں یہی سلوک کرتے ہیں وَيْلُوِيَوْمَا اِذِلِّ الْمُقَذِبِينَ تو پربادی تباہی ہو ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں یعنی اتنی آبیس بات ہے یہ چیز تم اپنی تاریخ سے جانتے ہو یہ واقعات پی در پی یکے بعد دیگرے ون آفٹر دیا در پوتے رہے ہیں پچھلی قوموں کے ساتھ جب ان کے پاس اللہ نے اپنا پیغام بھیجا رہا انہوں نے انکار کیا اس کے بعد وہ مارے گئے اب تمہیں اس کے سمجھنے میں جاننے میں کیا رکاوٹ کیا اشتباہ ہے فرمایا کہ بربادی ہے ان کے لیے تباہی ہے اس لیے کہ یہ اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اب اس کے بعد ایک اور دلیل کا پہلو بیان کیا یعنی انسان یہ کہتا ہے کہ آخر مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھیں گے یہ ظاہر ہے کہ اب ایک ایکسکیوز ہے بات کو نہ ماننے کا جب آپ کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اپنی خواہش کی اپنی خاص پلاننگ کی وجہ سے آپ کے ذہن میں کچھ اور چیزیں ہیں آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں تو اس کے بعد جو دوسری بات ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد واقعی ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہو سکتی یعنی آدمی اپنے آپ کو ایسے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ دوسری بات کو چھوٹا قرار دینا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں پوسیبلی نہیں اس کا کوئی امکان نہیں فرمایا ہے کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا بے بھکت پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا پجعلناہو فی قرار مہین پھر ہم نے اس کو اس پانی کو ایک ایسی جگہ پر محفوظ جگہ پر رکھ دیا کہ جس کے لیے الا قدر معلوم ایک وقت معلوم مقرر تھا یعنی رحم مادر میں ہم نے پیدائش سے پہلے کیا حفاظت کا ایک انتظام نہیں کیا اور ایک وقت مقرر تک تمہیں وہاں محفوظ نہیں رکھا فقدر نہ پھر ہم نے اس کے لیے ایک حساب پھر آیا پنے مل قادرون اور کیا ہی اندہ ہیں ہم حساب وقت ٹھرانے کے معاملے میں یعنی ہم نے جو اس کے لیے پلیننگ کی جو اس کے ٹائمنگز رکھے جو ٹائمنگز میں اسباب وسائل کی ضرورت تھی اس کی پلیننگ کر کے ان کو پروائیٹ کیا یہ سب کچھ ہم نے کیا اس کے بعد تم جھٹلاتے ہو وَيْلُوِي يَوْمَا اِذِلِّ الْمُكَزِمِينَ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم اپنی تخلیط کو جانتے ہو کہ وہ کس انداز میں ہوئی جو رب تمہارے معاملے میں ایک مرتبہ اس قدر موجزانہ طریقے سے تمہاری پیدائش کو ممکن بنا سکتا ہے اس کے لیے دوبارہ یہ کرنا کیسے مشکل ہوگا تمہیں کیوں یہ اپنے لیے ناممکن نظر آتا ہے ظاہر ہے کہ جو جھٹلا رہے ہیں وہ جھٹلا رہے ہیں اپنی زد کی وجہ سے ان کے ہاں جھٹلانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آرہی بلکہ ان کی اپنی خواہشات ان کے اپنے ارمان ہیں ان کے اپنے زد ہیں کہ جس میں وہ اڑے ہو رہے ہیں کیا ہم نے زمین کو اکھٹا کرنے والی نہیں بنایا یعنی یہ زمین ہے جو اکھٹا کرتی ہے کس کو زندوں کو بھی اور مردوں کو یعنی یہ زمین صرف آپ جو موجود زندہ ہیں ان کے لئے رہنے کی جگہ اور اکھٹا ہونے کی جگہ نہیں ہے بلکہ اسی زمین کے اندر وہ لوگ کے جو خوت ہو چکے ہیں وہ بھی اسی میں موجود ہیں یہ زمین ہے جس کو اللہ نے بنا لیا اکھٹا کرنے کی جگہ زندوں کے لئے بھی اور مردوں کے لئے بھی اور اس نے بنائے اس میں پہاڑ اونچے اونچے وستینا کم مان فراتا اور اس نے تم کو پلایا پانی میٹھا سازگار یعنی اسی کے اندر سے اس نے چشمے نکالے ایک جانب ان پہاڑوں کی حیبت ہے ان کا اونچا ہونا ہے اور دوسری جانب تمہاری ضرورت کے لئے اسی میں سے پانی کا فرام ہونا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جانب اپنی عظمت اپنی قدرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو دوسری جانب اسی قدرت اور عظمت کے مظاہرے میں سے وہ اپنی رہوبیت یعنی تمہاری ضرورت کو پورا کرنے کا بندبست بھی کر رہے ہیں یہ سب جاننے کے باوجود یہ سب دیکھنے کے باوجود تمہیں اب بھی یہ شبہ ہوتا ہے کہ تم ایک مرتبہ جواب دہی کے لئے دوبارہ اٹھائے جاؤگے وَيْلُوِ يَوْمَ اِذِلِّ لِلْمُقَذِبِينَ یہ کس طرح سے جھٹلا سکتے ہیں بربادی ہے ان کے لئے جو جھٹانے والے اب یہ دلائل فراہم کرنے کے بعد ان کا آپ سمجھئے کہ خلاصہ بیان کر دینے کے بعد تاریخ کے شواہد ہماری اپنے اندر جو تخلیق کا عمل ہے اس کی گواہی اور پھر ہمارے گرد و پیش میں جو اللہ کی اس دنیا میں اس کی مہربانیاں اس کی عظمت کی نشانیاں ہیں ان کی گواہی یہ تین پہلوں سے اللہ تعالی نے یہ بات واضح کی کہ جو بات تمہیں بتائی جا رہی ہے وہ ہو کے رہے اس کے نہ ہونے کا کوئی امکان نہیں تو آپ گویا کہ اللہ تعالی آگے فرما رہے ہیں کہ یہ تو تمہیں بتا دیا اور تم معلوم ہوتا ہے کہ اس میں انٹریسٹڈ نہیں ہو اب وہ دن آجائے جب وہ دن آجائے گا تو تمہیں معلوم ہے کہ پھر کیا ہوگا یہ اب اصل میں سمجھانے کا وہ انداز ہے کہ جس میں آپ ایک جانب عقل کے استدلال سے لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اوپر جون بھی نہیں رہی تو اب اس کے بعد آپ ڈرہ رہے خبردار کر رہے ڈرانا مجھے اس لیے کوئی صحیح لفظ نہیں لگتا کہ فر سم ریزن ڈرانے میں لگتا یہ کہ صرف ڈرہ رہے وان کر رہے خبردار کر رہے یعنی ڈرانے میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں ڈر آیا چور آیا چور آیا کوئی لی آیا شیر آیا شیر آیا کوئی لی آیا لیکن وان آپ جو کرتے ہیں تو آپ اس چیز پہ کرتے ہیں کہ جو آپ کو معلوم ہے کہ ہو رہی ہے تو اللہ تعالی اس کے بعد اس واننگ کو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے قیامت کے بعد کا نقشہ پیش کر دیا یعنی خاص طور پر انہوں کے لیے کہ جو اس میں سزا پائیں گے ہم نے پچھلی سورہ میں دیکھا سورہ دہر میں کہ اللہ نے زیادہ تفصیل سے جنت کا بیان پیش کیا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک بشارت کی سورت تھی یہاں جہنم کا بیان ہے اور ان لوگوں کا بیان ہے کہ جو جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہیں اس لیے کہ یہ وارننگ کی سورہ فرمایا کہ ان تلقو اب قیامت آگئی دنیا ختم ہو گئی دنیا کے میلے ختم ہو گئے اور اب آئیے حساب کتاب کے لئے ان تلقو اب نکلو الہ ما کنتم بہی تکذبون اسی جانب جس کو تم جڑلا رہے تھے یعنی جو تمہیں آپرچونٹی ملی تھی وہ تم نے ضائع کر دی اب وہ وقت آگیا ہے کہ جب مزید تمہیں کوئی محلت نہیں ملنی اب تمہیں وہاں نکلنا ہے اس طرف جانا ہے جس طرف جانے کا تم انکار کر رہے تھے کہ نہیں ہونا سو اب نکلو بڑھو اس کی طرف ان تلقو الہ زلن نکلو سائے کی طرف زید ثلاثی شعب جو تین شاخوں والا ہے وہ سائے جس کی تین شاخیں ہیں یعنی یوں سمجھیں کہ آپ نکل رہے ہیں لوگ تو سامنے بھی سائے دائیں بھی سائے اور بائیں بھی سائے اس سائے کے منشن سے متاثر نہ ہو لا ظلیل ولا یعنی من اللہ یہ وہ سائے ہے کہ جو نہ تو چھاؤں کی تھندک دے گا اور نہ وہ آگ کے شونوں سے بچائے گا محسوس کرے گا یہ وہ سائے ہے جس کا ذکر سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ لا باردن بلا کریم نہ وہ تھنڈا ہوگا نہ انسان کے لئے مفید ہوگا کسی کام آئے گا تو یہ وہ والا سائے ہے جو اس کو دیکھ کے ایک انسان کے اوپر حیمت تاری ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ان سے کہا جائے گا کہ آپ نکلو اس کی طرف یہ اب تمہارا اس سفر شروع ہو رہا ہے کہ جس میں ناکامی اور نامرادی کے سواب کچھ نہیں انہا ترمی بشررن کل قصر یہ سائے اس اس شولوں سے ان سے حفاظت نہیں دیں گے اس شولے کیا ہوں گے انہا ترمی بشررن کل قصر وہ پھینکتے ہوں گے ایسے انگارے کہ جو کل قصر محلوں کی طرح یعنی محل جو زمانے میں ہوتے تھے عام طور پر اونچے مقام پر ہوتے اور آپ کو ایک ٹال سی بندنگ نظر آتی اور وہ ہوتی بھی کچھ ان کے ٹیسٹ کے مطابق رنگ والی نمائع رنگوں والی رنگ بھی مختلف ہوتے محلوں ہوتا ہے کہ آق کے شولے کو اس طرح سے ڈسکرائب کیا گیا ان تمام پہلوں کو بیان کرنے کے لئے اونچے اور نمائع رنگ والے یہ شولے کاننہو جمالتن سفر گویا کہ یہ زرد اونٹوں کی طرح یعنی یہ بھی ایک اور زیارہ وہ تمثیل دی کہ جو اس زمانے کے لوگوں کے لئے زیادہ اپنے ذہنی مناسبت رکھتی تھی کہ وہ اونٹ کے جو زرد ہیں وہ معلوم ہوتا ہے کہ سائے کے پیچھے سے جو شولے نکلتے ہیں ان میں بھی اسی طرح کے رنگ کا ایک تاثر ہوتا ہے تباہی ہے اس دن جھٹانے والوں کے لئے یعنی یہ تو وہ تباہی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ وہ چیز ہے جس کا یہ انکار کرتے تھے لیکن اب ان کے سامنے آ گئی یہ وہ دن ہے جس میں اب وہ بول نہیں سکیں گے اور نہ ان کو اجازت ملے گی کہ وہ کوئی معذرت پیش کریں یعنی اب ان کے لئے معافی مانگنا توبہ استغفار کرنا اپنی اصلاح کرنا یہ ختم ہو جائے ان کو کوئی اور مزید موقع نہیں ملے گا بربادی ہو ان کے لئے بربادی ہوگی ان کے لئے اس دن جو جھٹلانے والے یہ بات کہ موقع نہیں ملے گا یہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہیں گے کہ ہمیں ایک موقع اور مل جائے اور ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ موقع تو تمہیں کافی مل گیا اس لئے اب مزید موقع ملے گا تو پھر تبارہ بھی تم گئی کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں اس دنیا کی زندگی میں جو ہمارا امتحان ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں وہ حقیقتیں نظر نہیں آرہی جن کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے جو نظر آرہ ہے وہ کچھ اور ہے اس میں آدمی کی بڑی دلچسپی ہے اس میں انسان بہت متوجہ ہوتا ہے اس کو انجوائے کرتا ہے اور وہ حقیقتیں کہ جو ذرا انسان غور کرے اور اس کو سمجھ میں آ جائیں ان کو وہ ٹالتا ہے لیکن وہاں جب اللہ اس دنیا کی زندگی کے امکانات کو ضائع کر کے جائے گا تو پھر آنے والے ہیں حازا یوم الفصل یہ ہے فیصلے کا دن جمعنا کم والابلین ہم نے تم کو بھی اور وہ کے جو پہلے آئے سب لوگ کو جمع کر لیا یعنی یہ دن ظاہر ہے اس کی ایک اہمیت یہ ہی ہوگی کہ سب لوگ ماضی اور مستقبل کے سارے کے سارے کھٹے کر دیے جائیں گے سب کا حساب کتاب ہوگا فَإِنْكَانَ َلَكُمْ قَيْدٌ فَقِيدٌ تو اگر تمہارے لیے اب کوئی چال چلنے کا امکان ہے تو چلو میرے میرے مقابلے میں یعنی دنیا میں تو تم نے بہت چالے چلی دنیا میں تو تم نے بہت فریب کیے چالے چلنے فریب کیے یعنی دنیا میں انسان جب انکار کرتا ہے تو انکار تو ایک حقیقت کا کرتا ہے حقیقت کا انکار کرنے کے لیے آدمی کے پاس صحیح دلائل تو نہیں ہوتے تو جب صحیح دلائل نہیں ہوتے تو آدمی پھر فریب کرتا ہے آدمی چال چلتا ہے آدمی اب وہاں ان کو آپ کہیے کہ شرمندہ کرنے کے لیے اور ان کی اس عذیت تکلیف کو میں اضافہ کرنے کے لیے ان سے کہے گا کہ دنیا میں جو کرتے تھے نا چالے چلتے تھے ذرا اب چال چل کے دکھاؤ میرے خلاف یعنی یہ ان کو مزید جو ان کی تکلیف میں اضافہ کرنے کے لیے ایک ایڈنگ انسلٹ پہلے تکلیف ہے اس کے بعد مزید یہ بھی بات کہی جائے گی بربادی ہوگی اس دن ان چھٹلانے والوں کے لیے یقینا پرہزگار اس دن سائوں میں ہوں گے اور چشموں میں یہ ہمیشہ قرآن مقابلے کا ایک اسلوب ہے جس میں بات کرتا ہے جہاں وہ سزا یافتہ لوگوں کا ذکر کرتا ہے وہاں وہ انعام یافتہ لوگوں کا بھی ذکر کرتا ہے تاکہ دونوں حقیقتیں جب سامنے آ جائیں تو اس کے بعد آدمی خود ہی فیصلہ کر لے اس سے جو بات جو پکچر ہے وہ بالکل کلیر ہو جا رہی ہے یہ قرآن میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے نیک لوگوں کا ذکر ہے تو برے لوگوں کا ذکر بھی ساتھ ہی آرہا ہے ان کی اوصاف بیان ہو رہے ہیں جنت کا ذکر ہے تو ساتھ جہنم کا ذکر ہے آپ دیکھیں گے جہاں سود کی غرمت مضمت کا ذکر ہے اس سے پہلے اللہ کے راستے میں اور ان میووں میں گھرے ہوئے ہوں گے جو انہیں پسند جو وہ چاہیں گے یہ وہ بات ہے جو قرآن مجید نے بار بار بیان کی ہے اور تمہارے لئے ہوگا وہاں وہ سب جو تم چاہوگے اور تمہارے لئے وہ بھی ہوگا جو تم مانگوگے یہ جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں نعمتیں جنت کی یہ اصل میں ان لوگوں کی ریائت سے ہیں ان لوگوں کی ذہنی سطح کو سامنے رکھ کر ہیں کہ جو اس کے ایمیجیٹ ایڈریسیز تھے اس کے مخاطب تھے اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ان کو سب سے پہلے قرآن پہنچنا تھا ان کے جو بھی فیورٹ ان کے علاقے کے پھل تھے انہی کو قرآن نے بیان کیا ہے یہاں ایک امومی بات کر دی کہ ان کو سب ملیں گے میوے پھل کے جو وہ چاہتے ہوں گے جو پسند کریں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو اتمنان کے ساتھ مزے کے ساتھ یعنی اب کوئی تم پر روک ٹوک نہیں ہے کیوں اس وجہ سے کہ جو تم نے عمل کی یعنی دنیا میں تمہارے عامال کے سلے میں یہ تم کو مل رہا ہے اسی طرح سے ہم محسنوں کو بدلہ دیتے ہیں یعنی جو محسن ہیں ان کو یہ نتیجہ ملے گا محسن کون ہیں وہ کہ جو ایکسلنس کا درجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں خوبی کا درجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک طریقہ نیکی کرنے کا یہ ہے کہ آپ اس کو اس کے کم تر سطح پر کریں آپ نے بس اپنے اوپر سے ایک ذمہ داری ہے جو پوری کر لی اور ایک نیکی یہ ہے کہ آپ اس کو کریں جیسے کہ اس کے کرنے کا حق ہے تو دونوں میں بڑا فرق ہے اللہ نے اصلاً وعدہ انعام کا نعمتوں کا کیا ہے محسنین سے یہ وہی محسن ہے جن کے description کو نبی نے ایسے بیان کیا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو ایسے کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو اس لیے کہ اگرچہ کہ تم اس کو نہیں دیکھ ہم اسی طرح سے محسنین کو بدلا دیتے ہیں یہی ہمارا طریقہ ہے کہ جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو نیکی کے عمل میں عالی ترین لیبل تک پہنچانے کی کوشش کی ہم ان کے لیے آخرست میں عالی ترین نعمتوں کے سامان امکانات کو کھول لیں گیں بربادی ہوگی اس دن ان جھٹلانے والوں کے لئے ظاہر ہے پیچھے دلائل آئے قیامت کے اس کے بعد یہ آیت آئی پھر ان کا انجام بیان کیا پھر یہ آیت آئی لیکن جنتیوں کی جنت کے بیان کے بعد یہ کیوں آئی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ناکامی صرف یہ نہیں ہوگی کہ وہ سزا پائیں گے ان کی ناکامی کیا ایک بہت بڑا پہلو یہ ہوگا کہ جنت سے محروم ہو جائیں یعنی کتنی بدنصیبی ہے انسان کی کہ اللہ نے انسان کو پیدا جنت کے لئے کیا اس کے لئے اس نے اس کو ڈیزائن کیا اس کو اس کا مستحق بنانے کے لئے اس نے آزمائش میں ڈالا اسے موقع فرام کیا اس کو بار بار پلٹنے کا امکان موقع فرام کیا لیکن اس سب مواقع کو اگر کوئی کھو کے آگے جائے گا اور وہاں اللہ پکڑا جائے گا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی پکڑ اس کے لئے ایک تکلیف کا باعث ہوگی بلکہ اس عظیم امکان کو کھونا یہ بھی اس کے لئے ایک حسرت بن جائے گا فرمایا کہ بیلو یوم ازل للمقذبین بربادی ہوگی اس دن ان لوگوں کے لئے جو جھٹلانے والے قلو و تمتعو اب بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ نے گواہی پیش کر کے ہواوں کی یہ بتایا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ہو کے رہے پھر تاریخ کے دلائل دی تاریخ کا حوالہ دیا پھر ہماری تخلیق جس طرح سے ہوئی ہے اس کا حوالہ دے کے بتایا کہ اللہ کی قدرت اور اس کی جو حکمت ہے اس کے امکانات کتنے وسیع ہیں کہ وہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے پھر اس کے بعد اللہ نے جنتیوں کا ذکر کیا اور اب آخر میں فرماتا ہے کہ یہ سب ہو گیا بات تم تک پہنچ گئی کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ کچھ دیر کے لیے یعنی تم یہ سب جان لینے کے باوجود بھی اگر ٹس سے مس نہیں ہو رہے اور تمہیں کوئی دلچسپی پیدا نہیں ہو رہی تو مزے کرو پھر ٹیش کرو جو تھوڑی دیر رہ گئی ہے تمہارے پاس کھاؤ اور ایش کرو مزے کرو برت لو چر چگلو کچھ دیر کے لیے انکم مجرمون تم ہو تو مجرم یعنی یہ کہ تم بچ کے تو نہیں جاؤ گے اب تم نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ تمہیں یہ آجلہ جل مل جانے والی دنیا یہ تمہیں پسند ہے اور وہ آخرہ جو بعد میں آنے والی ہے اس میں تمہیں کوئی درچسپی نہیں ہے تو پھر جاؤ کھاؤ اور عیش کرو تھوڑے عرصے کے لیے یعنی یہ تو ایک ریالیٹی ہے یہ بہت تھوڑا عرصہ ہے یہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے اور یہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ جھک جاؤ تو وہ نہیں جھکتے تھے یعنی ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو عبادت میں نماز میں بھی اور اس کے احکام کے سامنے بھی تو وہ اکڑتے تھے وہ جھکتے نہیں تھے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کر گئے تو فرمایا کہ یہ ان کا معاملہ تھا تو بربادی ہو ان لوگوں کے لیے اس دن کے جو جھٹلانے والے آخر میں حسرت سے فرمایا کہ پھر اب اس بات کے بعد یہ اور کس چیز کو مانیں گے یعنی یہ حدیث قرآن مجید نے یہ حدیث قرآن کے لیے استعمال کی کہ اس بات اس حدیث اس قرآن کے بعد اب یہ اور کس چیز کو مانیں گے یعنی اللہ نے اس قرآن مجید میں اپنے بندوں کو بات سمجھانے کے لیے ان کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے مختلف اصالی میں اختیار کی مختلف دلائل دی مختلف انداز سے ان کے ماننے کا اور کوئی امکان نہیں گویا کہ یہ بات ان کے بارے میں کہہ دی گئی کہ ان میں سے بعض وہ لوگ جو اب انکار کر چکے ہیں ان کے انکار کرنے کے بعد کوئی امید نہیں ہے کہ واپس اب کبھی پلٹ کر آئے گی میں نے سورہ دہر کے بعد بھی کہا تھا کہ اللہ تعالی نے ان کی توالت ہے کبھی ایک گھنٹے سے زیادہ بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کون گھنٹے سے کم بھی ہو جاتا ہے امید ہے کہ جیسے سورہ چھوٹی تھی اس طرح سے الحمدلللہ اس سوالات بھی نہیں ایک میلی بات کر ہو جی مائک کدھر ہے مائک مائک تو یار تم تو کو مائک آپ پای کدھ ڈا مائک کبھ یار کی جو پای کھ دیکھیں یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ میں بتا تو چکا ہوں لیکن ایک دفکلٹی یہ ہے کہ قرآن مجید میں بالعموم لیکن بالعموم جب عذاب کا ذکر کیا تو وہ عذاب کوئی طوفان تھا یا کوئی زلزلہ تھا یا کوئی بجلی کی کڑک تھی تو آدمی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہ عذاب جو ہے یہ اسی صورت میں آئے گا قرآن نے اس کو واضح کیا اور قرآن نے اس کو بہت واضح کیا کہ عذاب کی دو امکانات دو شکل ہیں ایک یہ کہ کوئی آسمانی زمینی آفت آ جائے گی جس کو آپ نیچرل کلیمٹی کہتے ہیں یا اللہ کے رسول کے ساتھی اگر تعداد میں زیادہ ہوں گے تو ان کی تلواروں سے ان کی قوم کے اوپر عذاب آئے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر جو عذاب آیا وہ اس شکل میں آیا آپ نے فرمایا کہ ہم پر دیکھیں ہم کو تو کوئی اللہ کے پیغمبر کا پیغام ان کے اپنے ذات کے ذریعے سے برائے راست نہیں پہنچا اس وجہ سے وہ والا عذاب تو نہیں آسکتا یہ تو قرآن نے فیصلہ سنا دیا ہم عذاب دینے والے نہیں بن سکتے جب تک کہ ہم رسول کو نہ پیجئے رسول آئیں گے وہ بات پیش کریں گے بات آخری حد تک واضح ہو جائے گی نہ ماننے والوں کے پاس نہ ماننے کا کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہے گا تو اس کے بعد اللہ کی سزا آئے گی عذاب اصل میں سزا ہے سزا آتی ہی اس وقت ہے کہ جب جرم ثابت ہو جائے واضح ہو جائے تاہم اللہ نے ایک اور سزا بھی ہے جس کو تیہ کیا ہو رہا ہے اور وہ سزا ہے قوم ابراہیم پر یعنی اولادِ ابراہیم پر اولادِ ابراہیم کو اللہ نے چن لیا پہلے بنی اسرائیل کو اور پھر اس کے بعد اب بنی اسماعیل کو چن لیا جیسے اس نے رسولوں کو چنا میں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں سورہ آل عمران میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ان اللہ ہستفہ آدم اللہ نے آدم کو چنا ونوحا اور نوح کو وعالہ ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد کو سو جیسے اللہ نے رسولوں کو چنا ویسے ہی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو چنا چنانچہ میں گزارش کر رہا تھا کہ پہلے بنی اسرائیل اور اب بنی اسماعیل ان کو چنا بنی اسرائیل کی تاریخ اگر آپ کو پڑھنی ہے تو آپ کو کسی اور کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں قرآنی کو پڑھنے آپ کو قرآن بتائے گا کہ کس کس طرح سے اللہ کے وہ بندے جن کو اللہ نے پیغمبروں کی طرح چنا تھا اور وہ اللہ کے پیغمبروں کی اولاد تھے اور بقول قرآن مجید کے ان کو اللہ نے تمام انسانوں پر سپیریارٹی دی ان کو جب جب انہوں نے نالائیت کی اور بدتمیزی کی اللہ نے ان کو اسی دنیا میں پٹوایا اور سزا سے دوچار کیا سو یہ جو سزا ہے یہ کبھی کسی کے ہاتھ آپ پٹتے ہیں کبھی زلیل ہوتے ہیں یہ تو ہوتا رہے گا ان کے ساتھ بھی ہوا ہو رہا ہے اور قرآن کہتا ہے قیامت تک ہوتا رہے گا اور ظاہر ہے کہ یہ اس لیے نہیں بتایا کہ ہم بنی اسرائیل کو اور یہودیوں کو برا بھلا کہیں اس لیے بتایا کہ یہ تمہارے ساتھ بھی ہو سو اب جو ہمارے ساتھ واقعات ہوتے ہیں اس میں ایک بڑا فیکٹر یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے ہماری اوور آل پرفارمنس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ہم کو جھنجھوڑتا ہے اس میں یہ سوال کہ ان بچوں عورتوں بڑھوں کا کیا خصور کہ جو اس میں مر جاتے ہیں لیکن دنیا میں بچے ویسے بھی تو مرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہاں ان بچوں کا کیا ہوگا وہ آخرت میں انشاءاللہ کوئی بندبست ہوگا اس دنیا کی زندگی کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ اس کے ساتھ آخرت کو شامل نہ کریں اس لیے جن کے ساتھ ان کے آپ کا یہ موت کا یا عذاب کی صورت میں ان کے مرنے کا معاملہ ہوا اور وہ خصور بار نہیں تھے وہ انشاءاللہ وہاں کمپنسیٹ ہو جائیں گے لیکن دنیا میں بہرحال اللہ کے سزا دینے کے مختلف طریقوں میں ایک طریقہ یہ بھی ہے جو اب بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل دونوں کے لیے چلے گا اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے اور اگر پوری کریں گے تو دنیا میں چھا جائیں گے کوئی ان کے آگے رکاوٹ بنی نہیں سکے گا مہت kannst مہتو ہے واجبا مہتو ہے ایک تھا کہ اس طرح آپ نے کلکا کے جماعت کو ریمائن کریں کہ جماعت میں جب لیڈیز جوان کرتے ہیں تو سکتہن خارج کیا پتہ ہیں دی دی تو یہ ایک سوال ہوگا دوسرا کوئی ہے کہ جو سکاپ مسلم society میں جو سکاپ جو گورنمنٹ سے سکاپ لیتی ہے اس کے بعد یہ جو تیکسیشن کا تینسل تیکسیشن اس کے بعد تینی ہوگی سایت تینسل 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 آپ نے ایک سوال پوچھا نماز کا اور ایک زکاپ پہلے نماز پڑھ لیں نماز میں ظاہر ہے وہ ہمارے انفورچنیٹلی صورتیال یہ ہے کہ خوادین جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑتی ہماری مسجدیں ان کے لیے بند ہیں سوائے رفضان کے مہینے میں کہیں کہیں کل جاتی ہیں تو ان کو نہیں معلوم ہوتا وہ یاد ہے کہ ایک مرتبہ وہ میرے گھر میں میری ایک سٹوڈنٹ آئیں تو ہم لوگ تھے تو میں نے کہا کہ ہم جماعت پڑھتے ہوں پیشے کھڑی ہوگئی مغرب کی نواز تھی مست بینر میٹ تھرٹیز تو اور مسلمان نمازی خاتم تھی انہوں نے کہا کہ سر آپ نے بڑی عجیب سی نماز پڑھائی آج پہلی دو رکعتوں میں آپ نے تلاوت کی اور تیسری میں کی نہیں تیسری میں نہیں کی اب میں نے کہا میٹے آپ آپ کا کوئی قصوری نہیں ہے آپ نے پہلی مرتبہ اس کا تجربہ کیا ہے تو یہ ایک بڑی انفرچنیٹ بات ہے کہ خواتیم کو پناہ ہی نہیں ہوتا کہ نماز باجماعت کیسے پڑھی جاتی ہے اس میں کیا کیا معاملات ہیں دیکھیں جب آپ جماعت میں شامل ہوں تو ظاہر ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک تو یہ ہے کہ آپ بالکل شروع میں شامل ہوگئے وہ تو سب سے صحیح طریقہ ہے اس میں تو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے جو امام صاحب کر رہے ہیں آپ کرتے رہے ہیں توجہ سے نماز پڑھے لیکن یعنی میں حرکتوں بھی بات کروں حرکات آمال لیکن اگر آپ لیٹ ہو گئے ہیں اور آپ کو یہ محسوس ہوا ہے کہ آپ نے نماز جوائن کی ہے درمیان میں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے کون سی رکت جوائن کی ہے کیسے باقی جتنی پڑھیں گی اس کو آپ فور سے مائنس کر دیں یعنی میں جو زہر کیا سر کی نماز سے سو جو باقی رہ جائے گی اس کے لیے آپ اٹھیں گے اور اس کو کمپیٹ کریں اس میں ایک دو باتیں اور جاننے کی ایک بات یہ ہے کہ آپ نے جوائن کیا جماعت کو اور جب آپ نے جوائن کیا تو جماعت رکو میں تھی اور آپ رکو میں شامل ہو گئے تو رکو میں جب آپ شامل ہوئے تو جس رکت کا وہ رکو تھا وہ رکت آپ کو مل گئی لیکن رکو ختم ہو گیا تو آپ کی وہ والی رکت گئی سمجھے آپ یعنی آپ نے نماز جوائن کی اور جماعت رکو میں تھی اور آپ بھی رکو میں چلے گئے اور معلوم یہ ہوا کہ اس کے بعد آگے تین اور رکتیں تھی تو آپ نے چار کی چار رکتیں پالی لیکن رکو کے بعد آپ نے جوائن کیا تو وہ رکت آپ کی چلی گئی سو آپ کاؤنٹ کریں گے کہ کتنی آپ سے مس ہوئی ہیں and then you will get up اس میں بقیہ نمازیں تو آسان ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد تھوڑی سی کمپلیکیشن ہوتی ہے مغرب میں فجر تو بالکل ہی سادہ ہے آپ نے اگر ایک رکت چھوڑ دی ہے اور ایک رکت کے بعد شامل ہوئے ہیں تو بعد میں ایک رکت پڑھ لیں دو رکتیں آپ سے مس ہوئی ہیں تو دونوں پڑھ لیں ظہور عصر اور عشاء ان کی چار چار رکتیں ہیں آپ سے ایک مس ہو گئی ہے تو ایک پڑھ لیں دو مس ہو گئی ہیں دو پڑھ لیں and so on تین مس ہو گئی ہیں تین پڑھ لیں مثال کے طور پر آپ سے تین مس ہوئی ہیں اور ایک آپ کو ملی ہیں تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی رکت کونسی رکت ہے آپ بہیں گے یہ کیوں پیدا ہوتا ہے اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو فرض نماز میں پہلی دو رکتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا ایک حصہ پڑھنا ہے ضروری ہے تیسری اور چوتھی میں ضروری نہیں ہے سو ظاہر ہے کہ یہ تیہ کرنا ضروری ہے کہ آپ جب چوتھی یعنی تین رکتیں جوائن کر کے اور تین رکتیں آپ سے مس ہوئیں اور چوتھی وہ آپ کو جوائن کیا اور آپ پھر کھڑے ہوئے تو یہ جو آپ کی رکت جس میں آپ نے جوائن کیا تھا یہ کونسی تھی اس میں دو اپینینز ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ یہ پہلی تھی اور ایک یہ کہ یہ آخری تھی میرا خیال ہے کہ پہلی والی اپینینز زیادہ صحیح لگتی ہے ورنہ تو آپ ریورس آرڈر میں پڑھنا شروع کرتے ہیں سو آپ نے کھڑے ہو کر تین رکتیں مس ہو گئیں چوتھی رکت جوائن کی اور اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے تو ایک رکت آپ کو آرڈی مل چکی ہے یہ سیکنڈ رکت آپ پڑھیں گے اس کے بعد آپ بیٹھیں گے پھادے میں تشہبت کے لیے پھر اس کے بعد دو اور پڑھیں گے تو یہ مکمل ہوگی میں بتاتے ہی ہوئے کافی کونفیڈنٹ ہوں یہ سمجھ میں نہیں آرہی ہے لیکن بتانے میں کیا آرہی ہے یہ آرہی ہے الحمدللہ اس کے بعد آپ کو محط اچھا ہے لیکن ابھی تو میں آپ کو درا رہا ہوں کہ مغرب اور اس سے زیادہ ایکسائٹنگ ہے یہ نہیں سکتا ہے یہ نہیں سکتا ہے جب ہم آخری رکت میں شامل ہو رہی ہے تو بہت ہوتا ہے الحمدللہ پڑھنے کے بعد اسید نہیں پڑھیں گے ہم آپ کو نہیں وہ دیکھو وہ آپ کا وہ آپ کا پرابلم نہیں ہے وہ آپ نے پڑھنی رکھا اور وہ شاید آپ نے سوال اس لیے کیا کہ یہ میرے سے جو مختلف پوائنٹ او دیو ہے اس کے حق میں ایک دلیل ہے کہ آپ ریورس کریں میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے وہ رکت آپ کو مل گئی اب اس کے بعد آپ اگلے اس کی فکر کریں کہ اس کے بعد آپ نے سیکنڈ پڑھنی ہے تھرڈ پڑھنی ہے فول پڑھنی ہے میں کیا کرتا ہوں میں سچی باتیں یہ کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ جب سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ تیسری اور چوتھی رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن نہ پڑھنا یہ لازم نہیں ہے بلکہ یہ اجازت ہے یعنی آپ پڑھ بھی سکتے ہیں تو میں تو یہ کرتا ہوں کہ پھر ہر رکت کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پڑھ لیتا ہوں تو آپ کا وہ والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا تو دونوں میں سے کوئی بھی کام آپ کر سکتے ہیں آپ اس کو ریورس آرڈر میں مانیں یا سیدھے آرڈر میں مانیں مغرب میں کیا ہوگا یعنی مغرب میں جو سب سے کمپلیکیٹڈ سینیریو وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں ورنہ مجھے یہ ڈر ہے کہ سوال جواب کی نشست اسی ڈسکریشن میں ختم ہو جائے گی دوسرا سوال تو ایسے ہی الحمدللہ کے حاضرین سے وہ یہ ہے کہ آپ نے تیسری رکت جوائن پی مغرب میں مغرب میں مائنڈیو تین ہوتی ہیں رکتیں اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے تو اگر آپ میری بات مان رہے ہیں تو یہ آپ کی پہلی رکت ہے اس کے بعد آپ نے دوسری رکت پڑی اور آپ پھر بیٹھ گئے یہ دو ہو گئی اس کے بعد کھڑے ہوئے آپ نے تیسری پڑی پھر بیٹھ گئے اور آپ نے سلام پھر گئے اس میں آپ کھل ملا کے تین مرتبہ بیٹھیں گے ایک جماعت کے ساتھ بیٹھیں گے ایک دو مرتبہ اور بیٹھیں گے سو یہ وقت کے ساتھ ساتھ پریکٹس سے آپ کو یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی اور پریکٹس سے مطلب یہ ہے کہ آپ جماعت پڑھیں اور جماعت میں زیادہ لیٹ جائیں تاکہ آپ کو اس کی پریکٹس ہو تو یہ پہلے سوال کا جواب تھا میں صرف سمجھنے کے لئے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر نہیں پڑھیں گے تو کریں گے کیا آپ امیجن کریں گے کہ امام صاحب یہ پڑھ رہے ہوں گے صاحب پڑھیں دیکھنا آپ کو اللہ کے حضور میں کھڑے ہونے کا موقع ملا ہے آپ کو جو یاد ہے آپ اس کو پڑھیں خاموش رہنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ شیطان کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو مختلف چیزیں یاد کر رہے ہیں سو آپ کو پڑھنا چاہیے یہ اللہ کے حضور میں اللہ کو یاد کرنے کا موقع ہے دیکھئے جو بات ہے دوسری آئیڈیل اسلامی حکومت میں مسلمان حکمرانوں کو صرف زکاة ہی لینی چاہیے ایک امکان یہ ہے جو ہماری انڈسٹینڈنگ ہے کہ اگر آپ زکاة کو اس کے تمام اپلیکیشنز کے ساتھ کیلکولیٹ کریں تو آپ کو اتنا بہت سارا ریونیو آ جائے گا کہ جس کے بعد آپ کو مزید ڈیکسیشن کی ضرورت نہیں پڑھے گی ہمارے انڈسٹین کے لوگ زکاة کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ صرف سیونگز پر ٹو اڈ ہاف پرسنٹ ہے ان کو خیال ہوتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ رقم نہیں ہوگی لیکن اگر آپ اس میں یہ رائے شامل کر لیں کہ پشر میں جو پانچ اور دس فیصد کی کٹوٹی یہ بھی ایک زکاة ہی کے قانون کا حصہ ہے اور اس کو آپ جنرلائز کریں اپلائے کریں تمام پروڈکشن پروسسز پر تو پھر ریونیو بہت زیادہ ہو جاتا ہے تاہم اس کے بعد بھی اگر مسلمان مران یہ محسوس کریں کہ ان کو مزید ریونیوز کی ضرورت ہے تو پھر ان پر لازم ہے کہ وہ لوگوں کی رائے اور مشورے سے کریں وہ از خود یہ نہیں کر سکتے یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے اس کو تو دینے کا پابند ہر مسلمان ہے کہ جو صاحبِ نصاب کیلکولیٹ تو لازمان کرنا چاہیے یعنی یہ تو ٹیکس تو ہوتا ہے نا دوسرے انداز میں اس کی کیلکولیشن ہوتی ہے زکاة کی کیلکولیشن ڈیفرنٹ ہوتی ہے ایم آرائیٹ سو سو یہ جو کیلکولیشن ہے یہ تو آپ کو لازمان کرنی ہے لیکن آپ نے اپنا ٹیکس دینا ہے صحیح طریقے سے دینا ہے اس میں گھپلہ نہیں کرنا تو اب جب آپ نے ٹیکس دیا ایک طرف اور زکاة کیلکولیٹ کی دوسری طرف دونوں کو آپ کمپیر کریں اگر آپ نے زکاة جتنی دینی تھی اس سے ازا ٹیکس دے دیا ہے تو آپ کے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ پوری ہو گئی لیکن آپ اللہ کے راہ میں اور خرچ کرنا چاہیں ضرور کریں کرنا چاہیے لیکن وہ ذمہ داری کے جو مرانوں کی تھی وہ انہوں نے زکاة کے نام سے وصول نہیں کی بلکہ ٹیکس کے نام سے وصول کی سب مرانوں کی ایک ایک وصول کی ایک دو دا آپ نے واضح احساب جاؤ جی لی جی سبی اسمائل جی جو آپ کہہ رہے ہیں ابھی یہ جو با ایک فرسٹ وصول کی سبیل کرتے ہیں جی بلک اسمائل اور زمین اسوائی صرف پر فیمین اسلام کی اولاد صرف یہ جو بہت مسلمس ہیں انہوں بلک اسمائل ان کی اولاد تو ابھی نہیں اسلام کو بہت مرانا ہے دیکھیں جی جب آپ کسی گروپ کا حصہ بن جاتے ہیں ایمان لانے کے بعد تو آپ بھی ان کے فالورز تو ہو جاتے ہیں یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب یہ امت اپنے صحیح اصولوں پر مجتمع ہوگی اکھٹی ہوگی تو اس کی نیچرل لیڈرشپ تو بنی سمائیلی وہ ہی ہمارے لیڈرز ہیں لیکن ہم جو ان کے ارفری ہے جو اور لوگ شامل ہو گئے ہیں اب ہم انہی کا حصہ ہیں جو اجتماعی طور پر اس دنیا میں ان کا انجام ہے وہ ہی ہمارا انجام ہے ہم اس سے الگ نہیں ہو سکتے لیکن جب ہم اس امت کو دوبارہ زندہ کرنے کے بارے میں پریشان ہوں گے کوشش کریں گے تو ہم سب سے پہلے ان کو جگانے کی کوشش کریں ان تک بعد پہنچانے کی کوشش کریں دیکھیں جی آپ کرنے کو تو کر سکتے ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ تو لگتا ہے کہ ایک تو ہم احتمام کے ساتھ دیتے ہیں اور ایک اصل میں ہم خرید و فروخت کر کے دیتے ہیں تو حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بھی ہم سے ایک طرح سے زبردستی ہی بصول کیا جاتا ہے لیکن یعنی اتمنان اسی پہ ہوتا ہے کہ جو آپ ڈائریکٹلی دیتے ہیں اسی کو آپ شامل سمجھیں حقیقت یہ ہے کہ اس اس اپینین کو بیان کرنے کے بعد یہ ایک ایک خلش تو رہتی ہے نا کہ پھر دیا تو ہم نے کچھ بھی نہیں تو کچھ نہ کچھ تو دینا چاہیے تو اگر ہم زکاة کے اگیز ٹیکس کی کیلکولیشن میں اپنے پیٹرول میں جو ٹیکس ڈالا ہے وہ بھی ڈکال دے تو پھر تو پھر تو زکاة دے نہیں سکے میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ تو ہمیں دینا ہی چاہیے سڑکیں اور بریجز تو قرآن میں بیان ہوا ہے کہ مسافروں کے لیے نہیں تو مجھے ٹیکس ہم دیکھتے ہیں کہ ہرمیسٹ رانڈس ویگر ٹیکس کو دے دیا وہ تو دینا پھر موپٹ کو اور زکاة کو دیکھنے میں جو 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 اس کی بنیاد ہے نا وہ یہ ہے کہ زکاة کو حصول کرنا اور زکاة کو ڈسبرس کرنا یہ دونوں مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری اور قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر ساٹھ میں جو آٹھ ایوینیوز بیان کیے گئے ہیں ان میں اکثر وہ چیزیں کہ جو ہمارے ہاں حکمرانوں کو پیش آتی ہیں ضرورت جس کی ان کو بیان کر دیا گیا ہے یہ تو ٹیکس دیتے ہوئے بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنی اس سے آیاشی کیوں کرتے ہیں وہ تو ان کو ڈسپلن کرنا ویسے بھی چاہیے مگر آپ یہ دیکھئے کہ انمس صدقات للفقراء والمساکین یہ پہلی دو مدنیں ہیں جو صرف غریبوں پر ہیں باقی تیسرا جو ہیڈ ہے وہ ہے والعاملین علیہ یعنی وہ کے جو زکاة وصول صدقات وصول کرتے ہیں اور ڈسپرس کرتے ہیں ان کی سیلریز ان کا ڈپارٹمنٹ ان کے ایکسپنڈیچر اور یہ ظاہر ہے کہ ایک پورا نظام ہے اس کے بعد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں یعنی آپ کا مسلمان ملک ہے تو اس میں جہاد ڈیفنس اس کے بعد وابنس سبیل مسافروں کے لیے اسی طرح سے وہ لوگ کے جو اچانک مقصان سے دو چار ہو جائیں سو بہت سے ایکسپنسز ہیں کہ جن کو اگر آپ اس آیت میں جو ہینڈز بیان کی ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں ایکسپینڈ کریں تو اس میں سے نکل آتے ہیں آپ کہ اس میں اتمنان نہیں ہوتا تو آپ ضرور زکاة بھی دیں لیکن اصل میں جو جو پرابلم ہمارے ہاں جدید دور میں پیدا ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں ایک بڑا مذہبی طبقہ وہ ہے کہ جو زکاة تو پوری دیانتداری سے کیلکولیٹ کرتا ہے مگر ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ ٹیکس جو ہے یہ ناجائز غیر اسلامی ہے چنانچہ اس کو جتنا زیادہ چوری کر سکتے ہو کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں آپ اس میں جھوٹ نہیں بول سکتے وہ اگر غلط کام کر رہے ہیں تو آپ کو ڈبل فالٹ آپ غلط کام نہیں کر سکتے آپ کو وہ دینا ہے آپ اس میں سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ میں میں صحیح بات بہان کر رہا ہوں تو میرا خیال ہے کہ جس کو اللہ توفیق اور خوصلہ دے وہ دونوں دیں میرا خیال یہ ہے کہ اگر زکاة کو صحیح طرح سے کیلکولیٹ کیا جائے اور ٹیکس کو صحیح طرح سے دیا جائے تو بہت سے لوگ کی زندگی میں پھر وہ وقت بھی آ جائے گا کہ اگلے چند سالوں میں وہ زکاة لینے والوں میں شامل ہو جائے گی اس لئے کہ اتنی دھیر ساری ان کو رکم دینی پڑے گی تو اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے تو پھر نہ ہم کو زکاة دینے سے گریز کرنا ہے اور نہ ہمیں ٹیکس کے معاملے میں چھوٹ بولنا ہے میں نے جو آپ کو بات بتائی یہ ایک اپینین ہے کوئی ضروری نہیں کہ ظاہر ہے کہ آپ اس کو مانیں دوسرے لوگ تو یہ کری رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ٹیکس تو ایسی لوگ لیتے ہیں اصل میں زکاة ہے اور وہ زکاة کو کیلکولیٹ کر کے دے دیتے ہیں سر پرکیلی فضا روا کے زکاة اور زکاة اور زکاة انسان ہیں جتیکس ہم دو جو ہیں as women we are not earning members of the family so we are not liable to the income tax زکاة our husband is liable right دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ الگ سے زکاة دیتی ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ تو پھر زکاة دیں گی لیکن اگر فرض کیجئے کہ ایزا ہاؤس رولڈ آپ زکاة دیتے ہیں اور وہاں ٹیکس بھی دیا جا رہا ہے اور آپ اس اپینین کو فالو کر رہے ہیں کہ جو میں بتا رہا ہوں تو پھر آپ اس میں منحہ کر لیں گے ڈیڈکٹ کر لیں گے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کونسی پالسی سٹریجی کو اڈاپٹ کرتے ہیں میں آپ کو پہلے کا ہی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے معاملے میں اختلاف سے آپ بچی نہیں سکتے تو آپ کو جو بات زیادہ صحیح لگتی ہے دلائل کے ساتھ آپ اس کو فالو کریں ابھی نماز سجدہ صحف کے بارے میں بھی یہ بات آگئی تھی تو اگر خواتین نہیں کام کرتی کماتی ہیں اور ان کے پاس زیورات ہیں اور وہ خود سے اگر زکاة دے رہی ہیں تو بڑی اچھی بات ہے اس طرح پر زیادہ تر خواتین کو یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے زیورات کی ویلیویٹ کروائیں اور ایکرینٹ 2.5% کو اس پر زکاة کی ویلیو لکا لیں اور وہ پھر دیں ایکزیکٹ نمبر ہونا چاہیے کہ آپ کو سمجھنے کے لئے میں نہیں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ one should be doing it on the safer side آدمی کو ذرا اندازہ بھی کرنا ہے تو اندازہ اس طرف کرے کہ جس میں ذرا ویلیو زیادہ ہو جائے تو کچھ نہیں کم نہیں ہونی چاہیے مگر میں کئی مرتبہ یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ زکاة صرف سیونگز پر نہیں ہے بلکہ زکاة پروڈکشن پر بھی ہے اور زکاة لائف سٹاک جانوروں پر بھی ہے پروڈکشن کی زکاة بہت کم ہمارے ہاں اس کے بارے میں لوگ بیان کرتے ہیں اس لیے کہ وہ سمجھا ہی جاتا ہے کہ وہ صرف کشر ہے صرف ایگری کلچر پر ہے لیکن اگر آپ اس اگین اوپینین کو مانیں اگین اس کو ماننے کی کوئی آپ کے اوپر سے مداری نہیں ہے کہ یہ جو کشر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگری کلچرل پروڈیوز پر لگایا 5% 10% in some cases 20% یہ اصل میں صرف ایگری کلچرل پروڈیوز اور منرلز پر نہیں ہیں بلکہ یہ تمام پروڈکشن پروسیسز پہ جس میں آپ کی سرویس انڈسٹری بھی ہے آپ جو سرویسز رینڈر کرتے ہیں ٹیچرز، لائرز، ڈاکٹرز، انجینئرز یہ اپنی سرویسز کا جو ریٹرن لیتے ہیں اس پہ بھی ان کو جیسے زراد میں دی جاتی ہے 10% ان کو دینی چاہیے اگین اوپیسٹی میں آپ کو صرف جو آلیڈی ایگزسٹنگ ریل بات ہے دین کی شریعت کی اس سے اقیاس کر کے انفرنس ڈاو کر کے بتا رہا ہوں جس پروسیس میں آپ ضروری نہیں ہے کہ ہم سے اگری کریں جی روک صاحب یہ جو آپ نے سما پروڈکشن پہ سامجھ تو مجھے آگئی تھی کہ پوچیز پروپٹی ہے آپ نے رینٹ پہ دی رینٹ کا بیسہ آیا اس پہ 10% آپ نے دے دیا اسی طرح سے باقی سرویسز کی آپ آ کر رہے ہیں اب وہ جو منی آیا اگر آپ نے اس کو سپینڈ کر دیا یعنی کہ وہ سیم نہیں ہوا اگر تو وہ سیم ہو جاتا تو اس پہ 10% ہوتا اگر آپ نے اس کو سپینڈ تو مطلب اس کی ویلیو کا آپ کو 10% دینا ہے کہ جو ہوتی ہے دیکھیں یہ الگ الگ زکاة کے مد ہیں ایونیوز ہیں ایک ہے سیونگز سیونگز پر زکاة پڑے گی ہر اس تاریخ کو جو سال پورا ہونے کے بعد دوبارہ آ جائے گی ہمارے ہاں جیسے لوگ عام طور پر پہلی رمضان کو تیہ کرنے ہیں تو پہلی رمضان کو جو رقم آپ کے پاس ہے جو ایسٹس ہیں جن کو آپ استعمال نہیں کرتے ان پر 2.5% زکاة ہوگی چاہے اس میں سے وہ پیسے بھی ہو کہ جن پر آپ آلڈی 10% والی زکاة دے چکے تو کہتے ہیں یہ کیا ڈبل ٹیکسیشن ہوگی بھائی وہ آپ نے دیئے ٹیکس اور وہ تھی آپ کی پروڈکشن کی اب اس میں آپ نے خرج کر لیا اپنے گھر پر کسی اور چیز پر لیکن کچھ حصہ آکے آپ کے پاس آپ کی مال میں شامل ہو گیا اس پہ آپ نے 2.5% دینا ہے جو 10% ہے وہ تو جس کو قرآن کہتا ہے نا کہ وَآَتُو حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِي تم اس کا حق دو اس کو اس دن جس دن اس کو کٹو اس فصل کو کٹو جس دن آپ کے پاس قرآیا آیا آپ نے کہا اس ایک لاکھ میں سے دس ہزار گیا جس دن آپ کو چیک ملا آپ نے کہا دس ہزار میں سے ایک ہزار گیا بڑی سادہ سی چیز ہے جس کو قرآن کہتا نا فی اَمْ وَالِهِمْ حَقُّمْ مَعْلُومِ ان کے مال میں ایک معلوم حق ہے لِسَّائِ لِوَنْ مَعْلُومِ سوال کرنے والے اور نحروم ان کے لئے اس سے پہلے کہ اگلا سوال ہوں میں یہ وضاعت کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ مرسلات میں زکاة کا ذکر ایک مرتبہ نہیں لانت کے لئے اور نحروم کیا سوال ہے مجھے آپ کا فروہ معلوم تھا اسی میں کبھائیا ہے جس میں مرتبہ نہیں اگر سکتا ہوں جس میں مرتبہ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ٹیکس کو زکاة کو ٹیکس سے مائنس کرنے کی قائل ہے اگر نہیں ہے تو تھیر what you were saying is absolutely right at the end of the year whatever you saved you saved 2.5% it's simple it's life so much easier might it's a very small question and not on زکاة on the topic I just wanted to ask جو آپ زکاة کیلکلیٹ کر لیتا ہو اس کی ضرورت ہے؟ اس کی ضرورت ہے؟ نہیں نہیں پورے سال میں آپ کر سکتے ہیں رمضان میں لوگ اس لئے کرتے ہیں زیادہ سواب کا زیادہ اس میں انسینٹیو ہے لیکن سواب کا انسینٹیو اپنی جگہ پر اس کے پاس آئے گا آپ کے پاس یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ لوگ ایسا نہ ہو کہ آپ بس اس کو ایسی پانٹ رہے ہیں جلدی میں دے رہے ہیں ضرورت کا ہونا صحیح طرح سے اس کو خرش کرنا بھی ایک فیکٹر ہونا چاہیے مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اوکیزنز میں انسینٹیو کی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انکریش کرنے کے لئے کہا ہے ورنہ انشاءاللہ غیرِ رمضان میں بھی جو آپ نے رمضان میں زکاة نکالی ہے آپ کو عجرت نہیں ملے گا پینلٹ رہے ہیں پینلٹ رہے ہیں پینلٹ رہے ہیں نہیں اس پہ وہ ہے پینلٹی ہے یہ مجھے دیں گے بات میں میں صاحب یہ پوچھا تھا آپ نے پروڈکشن کا کہا اس پروڈکشن پہ جس پہ پروفیٹیبلیٹی دس پرسنٹ سے کم ہوگی اس پہ دس پرسنٹ اور پھر اس کے پر دھائی پرسنٹ فردر اوپا سمجھ نہیں آئے میں لگا اگر کوئی مینفیکچرر جس کی پروفیٹیبلیٹی سات پرسنٹ ہے اس پہ دس پرسنٹ کیوں لگے گا اصل میں بات یہ ہے کہ جس پروڈکشن میں یعنی آپ مثال کے طور پر کوئی کار، بائسکل، ٹیکسٹائل کی بات کر رہے ہیں جب آپ اس کو لگائیں گے پورے معاشرے میں اکروس ڈی بورٹ تو وہ لازمہ پھر انجسٹ ہوگی یعنی ساری دیں گے اور دینے کے بعد وہ جو ہوتا ہے ہمیشہ کہ پھر وہ برڈن کا ایک حصہ وہ چلا جاتا ہے کنزیومرز پر جن کو آپ بیشتے ہیں لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ سینیریو ظاہر ہے کہ اس وقت لازمہ ہوگا ڈس ایڈوانٹیج کا کہ جب کچھ اس طرح سے دے رہے ہیں اور کچھ نہیں دے رہے ہیں نہیں نہیں پیلی بزنسز جس میں پروفیٹیبلیٹی پروڈکشن والے کاروباروں میں کم ہے تو پھر وہاں اگر یہ اسلامی پانٹیپیوزے پر تو کاروباری پر کرنا خلط ہو گیا نہیں نہیں وہ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ وہ کم ہے وہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جب اس وقت کی سیچوئیشن ہے لیکن جب وہ سارے اس میں دیں گے تو یا تو یہ ہوگا کہ وہی والی آپ کی بات ہے کہ وہ کہیں گے یہ ہوئی نہیں سکتا ورنہ پھر حکومت وقت حکمران یہ تیہ کریں گے کہ اس معاملے میں ان کو اتنی ریلیف ملے دیکھیں یہ جو ریلیف ہیں جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں بعض مثال کے طور پر گھڑوں پر ہیں مثال کے طور پر ویجیٹیبل پر ہیں یہ اسی حقیقت کے پیش نظر تھی کہ بعض انڈسٹریز کو بعض پروسسز کو چونکہ کوئی وجہ ہے یا تو موٹیویٹ کرنا ہے انکاریج کرنا ہے یا اس کے اندر یہ مشکل ہے کہ وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو پھر اس میں قانون سازی کی جا سکتی وہ تب بھی ہوئی تھی ہمارے ہاں کیا ہوا ہمارے ہاں لوگوں نے کہا کہ چونکہ حضور کے زمانے میں ڈائیمنڈ پر زکاة نہیں تھی تو اب بھی ڈائیمنڈ پر زکاة نہیں ہوگی تو بہت سی نیک خواتین ڈائیمنڈ لیتی ہیں اور کہتی ہے نیکی کا کام میں اس لیے کہ نمیہ کوئی پسند دیں تو اصل میں بات کیا ہے کہ ڈائیمنڈ اس زمانے میں اگر آپ زکاة نکالتے اور ڈائیمنڈ میں سے نکالتے تو ڈائیمنڈ کی کرچیاں مجھ جاتا تو اس لیے وہ پریکٹیکل نہیں تھا مگر یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس میں بعض وقت بعض ایسے پیداوار کے ہیں کیٹیگریز جو مارکٹ میں ان کی صورتحالی ہے کہ اگر آپ ان کے اوپر اس وقت لگائیں گے زکاة اس دس فیصد کے لیے دس فیصد نہ کہیں پانچ فیصد بنے گی انہوں کے لیے کہ جو انویسٹ بھی کر رہے ہیں اور جو محنت بھی کر رہے ہیں لیکن تب بھی مارجن کم ہے وولیوم زیادہ کوئی اس طرح کی چیز ہے اس میں ظاہر ہے کوئی دوسری ترکیب سوچ نہیں پڑے گی سر اس کا بڑا سپل ہے sorry زکاة ارننگز پہ ہے یا سیونگز پہ ہے نہیں سیونگز پہ الگ ہے اور پڑکشن پہ الگ ارننگز آپ اس کو کس کٹیگری میں لیتے ہیں دیکھیں ارننگز میں بہت پہ سکتے ہیں پہ سکتے ہیں سیونگز پہ۔ یہ جو ٹین پرسینٹ ہے پہ سکتے ہیں پردکشن کی پہل پار کریں کیا اس کو انڈرسٹینڈنگ میں سکتے ہیں یا سمجھا جائے آپ کے پہ سکتے ہیں پہ سکتے ہیں پہ سکتے ہیں پہ سکتے ہیں نیٹ کیو پر اس کیو پر ڈھائی پرسنٹ دیگری بات یہ ہے کہ ہم کوئی اپنا تو فرمولا نہیں لگا رہے نا ہم تو اصل میں اس کو دیکھ رہے ہیں دین سے دین میں یہ ہوا ہے کہ وہ وہاں دیکھ ایسا ہوا ہے کہ ہم کو عشر ہے جس سے ہم قیاس کر رہے ہیں عشر میں دو طرح کے معاملات ہوئے ہیں ایک بارانی زمینی جن میں کیا ہے جو فارمر ہے وہ انویسٹ نہیں کر رہا اس نے محنت کی اور بارش ہو گئی تو اس کو ٹین پرسنٹ دے رہا ہے جس نے انویسٹمنٹ کی اپنا خرچہ کیا یہ جو آپ خرچے کی بات کر رہے ہیں اس کو دین نے اس طرح سے ٹیٹل کیا کہ اس کو فائی پرسنٹ کر رہے ہیں تو وہ وہاں سے اس کو کیا نہ کہ ہمارے ہاں آپ جو ایکاونٹنگ میں اور ٹیکسٹیشن میں اور کاؤسٹک کا جو طریقہ ہوتا ہے کہ آپ تو اس میں جو کیا ہوتا ہے جو کہ انکم مقدر نہیں بھولی جائے ساری انکم نیٹ انکم گراس انکم اس کو آپ اس طرح سے نہیں کریں کہ پانچ فیصد اور دس فیصد کے حساب سے but this point is valid. اس کو الگ سے دیکھنا پڑا ہے کہ کچھ ایسی production process ہے. آپ تو idea یہ کہہ رہے ہیں کہ جو production total ہے, turnover جو total ہے اس کے اوپر دس فیصد. وہ تو وہ نہیں سکتا. نہیں، 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 اوپر درنگ یہ بات نہیں کہا رہا ہے، وہ انگیز کہا تو ایک دربڑا ہے تو اس کے لئے کا پر بروڈیوز تو گر بڑے ہیں ، نا، ارنگ باعت دا ہے۔ ایسی تول ٹوٹل ٹوٹل، ٹیسی مرتتے ہیں، وہی بات یہ ہے، کہ آپ کا کاروبار، آپ کا کاروبار زمین، وہ اصل میں ٹردکشن نہیں ہے، اپآپ کا ہے میں ٹریڈنگ میں تو فارمولائی ہگارا ہے نہیں میں ٹریڈنگ کی بات کری نہیں وہ پرڈکشن میں جا ہی ہو پرڈکشن سفوالے کی SAMP پرڈکشن سفوالے کیلئے کہ پرڈکشن کسی کی دو عرب کی پرڈکشن ہے تو اس کے اوپر کیا اس کو بیس کروڑ رپے دینا پڑے گا ٹیکس زکاة یا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں اسیمبل سوال ہی ملے اس لیے کہ اس کی انویسمنٹ اور افرٹ دونوں شامل مگر اگر اس کا ریٹرن اور انویسمنٹ ہی اتنا نہیں ہے تو پھر میرا سوال یہ آجاتا ہے کہ پھر کیا وہ نیٹ انکم کے اوپر ہوگا یا پروڈکشن پہی رہے گا نیو نیٹ انکم آپناوں کے تصورات ہے یہاں تو صرف یہ ہے کہ ٹیٹ پرسنٹ ہے اور فائل پرسنٹ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اسی سے حکومت کو یہ مل سکتی ہے سہولت کے وہ ڈائی فیصد کر دیں وہ دیکھا جائے چاہہہہہہی یہاں نہیں جائے جی سکت بھی یہ سکتی ہے صورا ہم اموزر میں باپرسنٹ آج سے سورہ مورسلات کرنام سورت بیارہ سکتی ہے ایموزر میں بیارہ سکتی ہے سکتی ہے so سبسطی اللہ لیتون آج ہے باپرسنٹ کا مجھے گا استرہ آج ہے شاہہہہم سکتی ہے حصائے زیادہ بننیلہ ملہ میں میں سکتی ہے جید ہے اس کو اپنی زکاة دینا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں سے بہت سارے ایسے بھی ہیں ایمپلائیز جو بہرحال پاورٹی کی لائن سے بھی بھی بیلو زندگی گزار رہے ہیں تو کیا وہ یہ ایسے کر سکتا ہے کہ وہ اپنی زکاة جو ہے جس طرح پروڈکشنز میں ہے، کریڈنگ میں ہے تو وہ اپنے ہی ایمپلائیز کے اوپر ڈسٹریبوت کر سکے دیکھیں جی میں بات ایک سے زیادہ مرتبہ کہہ چکا ہوں نمبر وان یہ کہ آپ کو زکاة اور صدقات دینے کے وقت کن کو دینا ہے ایک تو بات یہ سامنے آئی نا ابھی کہ ہم کو حکومت کو دینی ہے حکومت اس کو تیہ کرے گی لیکن اگر فرض کیجئے کہ حکومت یہ نہیں کرتی اور آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے یہ فیصلہ کہ اب آپ نے کس پر خرچ کرنا ہے تو آپ کے پاس دو کرائیٹیریاں دونوں کو آپ نے آپ کہیے کہ بیلنس کرنا ہے ایک نیڈ ایکیوٹنس او نیڈ کتنی شدید ضرورت ہے کسی فرض کی اور ایک آپ کا اس سے قرب آپ کا اس کے ساتھ تعلق کتنا گہرہ کتنا قریبی ہے یہ دونوں چیزیں ہیں جن کو آپ سامنے رکھ کے فیصلہ کریں اصول یہ ہے کہ الاقرب فالاقرب جو جتنا قریبی ہے وہ اتنا زیادہ مستحق ہے ڈیزرف کرتا ہے سو اس میں قریب کون ہوتے ہیں قریب رشتہ دار ہوتے ہیں قریب ہمسائے ہوتے ہیں قریب دوست ہوتے ہیں قریب ایمپلوئیز ہوتے ہیں اب ایمپلوئیز میں جو ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر آپ اس جوش میں کہ آپ نے ان کا سٹینڈر آف لیونگ ایک منیمم جو لیول ہے ایکسپیکٹیشن کی اتنا رکھنا ہے اور ہر اچھے انسان کو ہی سوچنا چاہیے اور اس کی بڑی شرمندگی ہوتی ہے آدمی کو سوچ کے کیا کہاں ہمارا میار اور کہاں ہوتا تو یہ تو آپ کو سوچنا ہی چاہیے ہمیں ریالسٹک بھی ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے یہ سب کے لیے جو آپ نے کہا دو سو تو سب کی آپ نے کر دی ایک لاکھ تو پھر آپ بیٹھ جائیں گے ان سے کہیں گے اس ہالنو بھی کچھ دے دی اپنی تسپائیش اس لیے ہو گی ہو نہیں سکے گا تو یہ اصل میں ایک مسئلہ ہے کہ ایک جانب آپ کو مارکٹ میں جو ان کی سیلری ویج بنتی ہے اس کو آپ میچ کرتے ہیں آئی ڈونٹ بلیم پیپل فو دیک صرف اتنا میں کہتا ہوں کہ جو مینمم ویج ہے جو اعلان ہو چکا ہے اس سے کم ہم نہیں دے سکتے تو برسن جو جس کا واحد ارننگ کا ذریعہ یہی ہے تو وہ تو قانون بن گیا آوادین عام طور پر یہ نہیں بانتا ہے آہ سو یہ ایک فیکٹر ہے لیکن وہ مینمم ویج کیا ہے وہ پندرہ سو سلاس آ رہے ہیں اس میں تو آبیسلی گزارہ نہیں ہوتا آہ اس کا جو مجھے درمیان کا جو ایک ایک طریقہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیں جیسے کہ کانسٹس مارکٹ میں ہیں آپ اپنی پروفٹیبیلٹی کو کمپرمائز نہ کریں اور اپنے پروفٹس جو بنانا چاہتے ہیں ظاہر ہے ڈپینڈ کرتا ہے آپ آپ کی پارٹنرشپ ہے آپ باز اوقات کوئی جوئیڈ سٹوک کمپنی ہوگی آپ کو شیئرولڈرز کو ڈیویڈنٹ دینے ہوگی مگر اس میں آپ ایز ایک گوڈ ایمپلوئیر یہ تیہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پروفٹ میں ایک پرسنٹیج اگین ان کے لیے بونس کا ہوگا اور وہ آپ تیہ کر لیں آہ اور اس کو فیر طریقے سے آپ پر دسٹیبیوٹ کریں نفسیاتی مسئلہ ہے میرا تو اپنا ذاتی ہے کہ اگر میری جیب میں پہنچ سارے پیسے ہیں تو میں کسی کو دیتے ہوئے ہشکچا ہوگا کہ میں خرج کرنے میں اس کو سارے دے دوں تو پھر میرا کیا پڑے گا لیکن اگر آپ یہ پہلے سے تیہ کر لیں کہ بھائی یہ جو مجھے آئے گا اس کا ایک حصہ میرا ہے ہی نہیں اس کو پران کہتا ہے نا کہ ان کے مال میں معلوم حق ہے آپ نے کہا یہ ایک لاکھ آیا اس میں دسزار میرا ہے ہی نہیں تو بس آپ کو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ مطمئن ہوں گے اور آپ کہیں گے یہ نائنٹی تھاؤزن میرا ہے میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ یہ کریں آپ یہ کریں گے تو ان دو ہنڈرڈ ایمپلوئیز کو آپ جو پریجز ہیں آپ کے خیال میں مارکٹ میں کو آپ دیں پت دیں تیل یور سیل کہ یہ ٹھیک نہیں ہے بہت گیپ ہے ہمارے اور ان کے درمیان سو اللہ نے بہت دیا ہے 5% میں ایسے ایک میرے ذہن میں ایک فگر آلی ہے میں بھی کوئی بہت جنرے سو 10% کر دے بہت ٹائمز 5% جو اگر آپ کرے میرا یہ خیال ہے کہ کچھ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے مرنہ سچی بات ہے کہ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ یہ یہ گیپ ہے اور آپ ہم سب ٹریبل کرتے ہیں باہر ہوتا کی کسپ شرمندگی ہوتی ہے وہاں جا کے یار ہمارے لوگ ہیں ہمارے دیسی لوگ وہ بریڈفرڈ میں اور کہاں کہاں رہ رہے ہیں اور دوئیگ سمپلی نتھنگ اور میں سمپلی نتھنگ سمپلی 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 اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں اس کے درس میں دیتا ہوں لیکن میرے جا کے آپ دیکھیں اس کے حال کیا برا ہے وہ گورے جو نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں وہ بائبل کو بھی مانتے ہیں اور وہ بینفیٹ دے رہے ہیں خدا کی قسم یاشی کرتے ہیں وہ کسی کسی نے بڑا زبردست ابھی ایک بھیجا ہے ایک کلپ وہ نے کہا مسلمان یو نو وٹ کہاں وہ غصے میں ہیں کہاں وہ تنگ ہیں پاکستان میں سعودی اریبیا میں ایران میں بنگلہ دیش میں فلاں فلاں سارے ملکنہ دی اور مسلمان معلوم ہے کہاں خوش ہیں برطانیہ میں نورویہ میں کینیڈا میں امریکہ میں اور مسلمان کس کو گلیاں دے رہے ہیں غیر مسلم اللہ میں کہتا ہوں کہ ظلم زیادتی تشدد منافقت سب کی انتہا ہو دی کیا کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کی پالیسی انہوں نے کیا کیا میں بتا ہوں انہوں نے یہ ٹرک کی ہے بھئی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پرسنٹیج ہماری ہی نہیں اچھا میں بتاؤں یہ ان کی نیکی بھی ہے اور کچھ ان کا ان کی سمجھداری بھی ہے اصل میں کہ ان کو ختم کر دو ان سرمایہ داروں تو انہوں نے یہ تو you know this is too much ہم نے کیسے دبایا ہوئے پھر نہیں کیسے دبایا ہوئے تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ ان کا یار ہم ویلفیر سٹیٹ بناتے ہیں why do you want to have this revolt why ہم آپ کو دیتے ہیں تو یہ جو ویلفیر سٹیٹ ہے ایک کمال چیز ہے and honest to god یہ ہمارے لیے ایک سرمندگی کا ایک پائز ہے ایک model ہے کہ ہمیں اتنا کرنا چاہیے education and and اور سب سے بڑھ کر میں آپ کو ایک آخری بات بتا رہا ہوں تغریب میری لمبی ہو گئی قرآن اس سے بھی زیادہ یہ کہتا ہے یہ تو کہتا ہے یہ دو ایک اور بات کہتا ہے بلات تکرمون الیتیم تم یتیم ہوگی عزت نہیں کرتے سب سے بڑھ کر عزت ہے کیا حال ہے تمہارا باری ہوگی ٹھیک ٹاک ہو ہیں بچے کیا کر رہے ہیں اور یا بیٹھو کھانا ہمارے ساتھ کھاؤ ہوگی میں سوچتا ہوں کبھی کبھی انہوں absolutely وہ 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 وہاں سمجھتے ہیں آپ نے کہا ماں کبھی دیکھا ہے وہ جب وہ آتی ہے کوئی آپ کلورٹ ٹیکے سے آتی ہے اور میں میرا بھائی رہتا ہے بہت جب آتی ہے میں کہتا ہمی والدہ مرغوبہ جب زندہ دی میں مذاق کرتا ہے ہمی دیکھیں یہ جاری ہے سگرٹ پیلیں آئے ہم بھی چلکے اس کے ساتھ سگرٹ پیلیں کیا مہزدار برینڈ پیل رہی ہوگی کمال ہے یہ بات نہیں اب زکاة کے سوالات تر پابندی پابندی جی جی کوئی شکی نہیں دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے قرآن مجید نے جب یہ بات کہہ دی کہ لوگوں نے اعتراض کیا یہ کیا ہمیں کہتے ہیں خرچ کریں خرچ کریں خرچ کریں یسالونہ کا ماذا یون فرقون یہ پوچھتے ہیں آگر کتنا خرچ کریں تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم کس پہ خرچ کرتے ہو بھائی جو خرچ کرتے ہو والدین بھی تو کرتے ہو بل اقربین اور اشتداروں پر تو ہمارے اوپر کوئی احسان کرتے ہو بھائی یہ جو تم خرچ کر رہے ہو یہ تمہاری اپنی ضرورت ہے کہ تمہیں دوسروں پر خرچ کرنا ہے ہم نے صرف تم کو سمجھایا ہے اپیل کی ہے اور تمہیں کچھ فارمولا بتا دیا باقی تو یہ بات صحیح ہے اپنو ہی پر کر رہے ہیں آپ پسی پہ نہیں خرچ کر رہے سر دیکھ دیکھ کافی لوگ ہیں وہ بچوں کی شادی کی ہے الحمدلللہ شادی وزگرہ ہے زکاة ختم ہو رہے سکار نہیں زکاة ہی زکاة رہے لگیے کسی چیز کیلئے فلوٹس لے جی جی اب بسولت تو یہ رہنہ چیز فلوٹ جلے کا بھی ہے اس پہلی رمضان کو زکاة کرنی چاہیے نا کیا بتا دس سال رہے 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 تو لوگ اگر اس مطلب دیں گے سال جی اگر آپ اس سال دیتے ہیں تو آمکا رہے گا رہے رہے سال لوگ اس زکاة ہی آپ کی غربت اور آپ کی جنت دونوں گرنٹی ہو جائیں دیکھیں گزارش یہ کہ آنیسٹی یہ پرابلم ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب زیور میں آپ کی یہ پولیسی یہ نہیں ہوتی تو زمین میں کیوں ہوتی ہے اس کی بلہ یہ ہی ہے کہ زمین بڑی معقیمتی ہوتی ہے مطلب یہ کہ دو کروڑ کی زمین ہے تو لیکن یہ تھوڑی سال میں جو ٹوٹل آپ کی سیونگز ہیں اور جو اس کی ویلیو ہے اس پہ آپ نے زکاعت دینی ہے آپ کے پاس بہت سارے پلوٹس ہیں ان پلوٹس میں سے کوئی ایک پلوٹ بیش دیں اور اس سے زکاعت دیں پلوٹس میں اگر آپ نے کوئی کرنا ہے کاروبار پلوٹس پھر آپ کو مشورہ ہی چالیس پلوٹس لیں تاکہ سال میں پیش زکاعت میرے نزدید پلوٹس کی شاید اجازت ہی نہیں ہے بکوز that is hoarding اسلام میں hoarding جو ہے وہ باقی جن کی جنرین ضرورت ہے گھر بنانے کی ان کو پلوٹس مہنگے ملتے ہیں so i would suggest this is ہلیسلام اگر مطلب آپ اس کو کہیں کہ آپ اس پہ زکاعت دیں ہمیں کو اتراز دیں ہر سال 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 اسلام سال خود با خود آج سال 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 مجھے سال 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 میری برمی بچوں کو یہ چیز پہ بچوں کوئی بڑی سے بڑی پروم آجائے آجائے بچوں بچوں لے گلت دوسری بات آجیں ہوں بچوں ہوں بچوں نوانا پہل دیکھیں اس دیکھیں یہ جو پہلی بات ہے آپ کو مناں ہے ہے اور آپ پریشان نہیں ہوتی کیونکہ ظاہر ہے کہ اتمنان اینڈ ریزلٹ ہے آدمی کے ایمان کا لیکن آپ کے گھر والے اس پر پریشان ہیں تو آپ کی طرف سے آپ کے اتمنان کے نتیجے میں کوئی ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے جس میں جس کو کہتے ہیں نیکی کی اکڑ ہوئی بعض نیک لوگ خطرناب ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کی نیکی جو ہے وہ دوسرے گھر والوں کے لیے خطرہ بن جاتی ہے تو آپ ان کے ساتھ انوالڈ ہو کر ان کے اندر بھی اتمنان پیدا کرنے کی کوشش کریں آپ اپنی نیکی کو بانٹیں اپنے اس فیلنگ کو لوگوں میں بھی پیدا کریں انکلکیٹ کریں اور ان کو سمجھائیں کہ آپ کیوں مطمئن ورنہ تو ایک کامخہ کی ایک ٹینشن ہونی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کچھ باتوں پر پریشان بے جائن ہیں اور آپ مطمئن ہیں آپ بتائیں ان کو مطمئن ہوں آپ بتائیں ان کو مطمئن ہوں اپنے پر پریشانی کی کیا بات ہے جو دوسرے لوگ ہیں ان کو یہ سمجھائیں یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور یہ بات ملکل صحیح ہے کہ اصل میں ایک ایک وہ معاملہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ اصلاح کی کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ کے حالات بدل جائیں اور ایک وہ چیز ہے کہ جو آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جب اللہ کا فیصلہ نظر آ گیا تو پھر تو بندے کو اللہ کے فیصلے کے آگے سرنڈری کرنا چاہیے تو آپ ان کو سمجھائیں اور یہ بتائیں باقی دیکھیں اپنی زندگی میں اپنی کوتائیوں پر نظر تو کرنی چاہیے اور آپ نے آپ کو کبھی کبھی کرنا چاہیے جنت تو اللہ دے گا جنت کا اتمنان ایک اچھا اتمنان ہے لیکن اللہ کی توقعات سے کبھی کبھی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ سکتا ہے کہ بعض اوقات مجھ سے گتائیاں ہوتی ہیں اور اس لیے کہ شیطان کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں وہ بندوں کے اوور کانفیڈنس سے بھی کھیلتا ہے اس لیے بہترین چیز جو ہے نا وہ ایک درمیان کی کیفیت ہے جس میں کبھی آدمی کے اوپر خوف ہو اور کبھی انگید ہے اور اس کے درمیان رہے تو یہ سب سے سیف چیز ہے ورنہ ظاہر ہے کہ بعض اوقات یہ چیز بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ پلٹنے کی کوشش کریں یعنی سیونگز پر نائی فرقی صد ہے اور پروڈکشن وہ پروڈکشن جس میں آپ نے یا صرف انویسمنٹ کی ہے یہ آپ نے صرف محنت کی ہے تو پھر 10% ہے لیکن اگر آپ نے محنت بھی شامل ہے اور انویسمنٹ بھی ہے تو 5% ہے موٹا ہوتا ہے پروڈ کی تو دیکھیں یہ بھی ایک فرق ہے جو پروڈکشن ہے نا اس میں آپ کی انویسمنٹ آپ کے جو نا کیپٹل انویسمنٹ جیسے آپ کا گھر ہے گھر کو آپ نے کرایہ کے طور پر دے دیا اب کرایہ ایک پروڈکشن ہے آپ نے اپنی سپیس کے ذریعے سے یہ سرویس پروائید کیا ہے کہ ایک خاندان اس میں رہے تو اب آپ کے قرائے پر 10% پڑے گا آپ کے مکان پر دھائی فیصد نہیں پڑے گا اور 10% جب قرائے ہر مہینے آتا ہے تو ہر مہینے 10% 10% ہے ایسے ہو یہ فائی کون سکتا کر قرائے میں آپ کا گھر ہے آپ ہر روز جا کے اس کی تیک بات کرمت بھی کرنے آپ میں آپ کے ساتھ مرامت ہے ہی ہوتی ہے سکتا کرنے کچھ بھی کرنا پڑتا آپ کو دیکھتا ہے آپ کی حاصل کیا جی بہت بھی شکتگو ہے وہ ہے جی سر اینکام میں مجھتا ہے آپ سے میں سبھاؤ کریں شکریہ مجھتا ہے وہی کلی کے لئے دیا آپ کی مجھتا ہے آپ کو جایے دیا آپ کو سکتا رہے جو آپ کے لئے لکھا ہے یہ وہ اللہ کے ساتھ میں جو آپ کے لئے لکھا ہے جو آپ کا process ہے دیسٹینی اصل میں اللہ کے علم کا نام ہے یہ کوئی ایسی تحریر نہیں ہے جو لکھی ہوئی ہے اور اس کو آپ مٹا نہیں سکتے اللہ کا علم ہے جو پرفیکٹ ہے اور وہ ایمپرفیکٹ ہو نہیں سکتا چنانچہ آپ کے کچھ حالات ہیں اس وقت جو لکھ سے کہ کچھ پریشان ہوں پھر آپ دعا کرتے ہیں کہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے اور وہ حالات آپ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ ساری بات اللہ کو مال دی پہلے سے مال دی اور اس کے ہاں یہ بات تیہ ہے کہ بعض اوقات ایک زندگی ایک معمول پر چل رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ اس معمول کی لگر کو بدل دیتا ہے کسی کی دعا کے نتیجے تو یہ جو لوگ کہتے ہیں جی کہ دعا تختیر کو بدل دیتی ہے یعنی دعا اللہ کے علم کو غلط کر دے گی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اللہ کا علم مکمل ہے مگر اس کے علم کو ہم نہیں جانتے کہ اس کے علم میں کل کے لیے میرے بارے میں کیا موجود ہے میں تو اللہ کا بندہ ہوں میں اس سے دعا کروں گا اس سے مانگوں گا اور اللہ نے یہ تیہ کیا ہوا ہے کہ بعض اوقات اس کے بندوں کے مانگنے پر بعض چیزیں ان کو دے گا جیسے اس کے رزق کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس نے یہ نہیں کیا ہوا کہ سب کا رزق تیہ کر لیا ہے نہیں اس نے آپ کا رزق پوٹینشلی رکھا ہوا ہے اس ایسے کہ آپ تگو دو کریں گے تو آپ کو ملے گا تو وہ کہتا ہے وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ تم اس کے فضل کو تلاش کرو وہ فضل پڑا ہوا ہے آپ نے تلاش نہیں کیا آپ کو نہیں ملے گا وہ فضل موجود نہیں ہے آپ تلاش کر رہے ہیں آپ کو نہیں ملے گا سو اسی طرح کا معاملہ ہے کہ اللہ نے بعض چیزوں کو موقوف رکھا ہوا ہے آپ کے مانگنے پر آپ نہیں مانگیں گے آپ کو نہیں ملے گا یہ بات کہ آپ کی تقدیر کیا ہے یہ کس کو پتہ ہے یہ اللہ کا وہ علم ہے کہ جو مکمل ہے اور وہ ہر چیز سے واقف ہے دیکھیں دعا میں ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں ہمارے جذبات جو ہیں وہ محدود ہیں ہماری ذہنی سطح ہماری امیجنیشن کی حد تک اللہ کا علم اس کی مہربانی اس کے ہاں وسائل امکانات لا محدود ہیں وہ ہماری اس لیمیٹیشن کا خیال رکھتا ہے ہم مانگ لیں مثال کے طور پر جو سپیشل چائلڈ ہے وہ ٹھیک ہو جائے کرنے کو وہ کر دی سکتا ہے اس کے ہاں تو کوئی چیز بھی ناممکن نہیں لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس کی جگہ پر اسی کے لیے کوئی اور بہتری کا فیصلہ کر دیں تو وہ ہم سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ ہم دعا کرتے ہوئے کوئی بڑی ریشنل پلاننگ کر کے علمیہ کو بتائیں کہ علمیہ یہ ایک ورکیبل چیز ہے تو کر کے تو وہ کہے گا پھر تو نہیں کر لگا مجھے تو تم نے پھر یہ سمجھا ہے کہ میرے امکانات بہت کم ہیں مجھ سے مانگو جو مانگنا ہے پھر میں فیصلہ کروں گا اپنی حکمت کے مطابق مانگنے سے تو کبھی بھی نہیں رکنا چاہیے اس کے بجاری کے دعا کرنا ہے اور وہاں وہ اچھے ہوں اور وہاں ہمارے ساتھ ہوں اور سب کچھ پائیں وہاں جی جماعت نماز کی ایک question تھا کہ when you join the imam and he has already done the surah patiha so should you say that first and then carry on with him نہیں وہ carry on کے مطلب دو ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ وہ بھی کھڑا ہو ہے قیام میں اور اس کی تلاوت آپ کے کانوں میں نہیں پڑھ رہی that is آپ زہر یا اثر کی نماز میں آپ شامل ہوئے ہیں تو آپ کے کانوں میں تو نہیں پڑھ رہی ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں تو the very first thing that you're going to recite یہ سورہ الفاتحہ وہ تو یہی بات ہے اب اس میں ایک اور امکان یہ ہے کہ وہ آپ نے پڑھی حادی اور وہ رکو میں چلے گئے آپ رکو میں چلے گئے ایک اور امکان یہ ہے آپ نے پڑھی zero وہ رکو میں تھے آپ رکو میں شامل ہو گئے آپ رکو میں شامل ہو گئے تو بالکل کرتے جب وہ دیکھتے کہ رکو میں چلے گئے ہیں تو پھر وہ جلدی یہ تھی سورہ الفاتحہ پڑھتے اور بعض لوگ calculate کرتے ہیں کہ نہیں یہ رکو نہیں ملے گا رکو کو ہم join کر سکتے ہیں but سورہ الفاتحہ ہے and this رکو یہ بہت this is too tough and ask so نہیں کرتے میں لوگوں کہتا ہوں کہ یار جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا یا تو آپ کو اتمنان نہ ہو نا اس حدیث پہ تو ٹھیک ہے اس پہ اس پہ debate ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ کو اتمنان ہو کہ اللہ کے پیغمبر نے بتایا کہ جس کو رکو مل گیا اس کو وہ رکت مل گئی پھر باقی بحثیں چھوڑ دیں فاتحہ فاتحہ پڑی نہیں پڑی اللہ بہتر جانے اللہ کے پیغمبر نے ہم کو بتایا ہم نے join کیا ہمیں رکت مل گئی تو اس میں پھر مزید بحث نہیں کرنی چاہیے آپ نے کافی دنوں سے سمجھا رہے ہیں کہ قرآن پر سنڈ ڈاؤن انس انٹائرٹی پہلی بات تو یہ ہے کہ اکرہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اکرہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں تاریخ میں آیا ہے قرآن اس کا انکار کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی پانچ آیات سورہ علق کی کے بعد چھٹی آیت ہے کلہ ہرگز نہیں آپ کے خیال میں پہلی پانچ آیات کے بعد یہ کچھ اور عرصے بعد کلہ آیا ہویا نہیں اس کے ساتھ جڑا ہویا ہرگز نہیں یہ انسان لَيَطْوَا وہ سرکشی میں مختلع ہوا گیا ہے مجھے یاد ہے کہ پہلے بھی میں نے اپنی اس بیچینی کا اظہار کیا تھا آج پھر میں کر رہا ہوں کہ ہم نے دین تاریخ سے پڑا اور قرآن کیا ہے اس سے ہم ناواقف ناشنا قرآن نے اس بحث کو ختم کر دیا ہے کہ پہلی آیت کونسی تھی اس کو اِرْرِلِوَنٹ بنا دیا ہے اس نے اس کو غور کرنے کی بھی اجازت نہیں دی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے خود سے اپنے پیغمبر کی موجودگی میں اس قرآن کو میں سمجھانے کیلئے کہہ رہا ہوں اُلٹ پلٹ کر کے ایک بالکل نئی ترتیب دے کے کہا ہے مسلمانوں اب یہ تمہارے لئے ہے اور اس میں یہ بتا دیا ہے کہ یہ جو میں تمہیں دے رہا ہوں قرآن اس کی یہ ترتیب ہے جو انتہائی حکیمانہ ترتیب ہے اس پر جب تم غور کرو گے تو تم دیکھو گے کہ اس میں مکی صورتیں بھی ہیں مدنی صورتیں بھی ہیں اور خاص انداز کی ترتیب کے ساتھ آ رہی ہیں اس کا ایک مقصد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشن وہ تھا جو صرف آپ کا مشن تھا آپ کے ساتھیوں کا مشن تھا اور ایک دین کا وہ حصہ ہے جو پوری امت کے لئے ہے یہ بات کہ جو آج تک لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی ہم سمجھانے کوشش کرتے ہیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سپیشل مشن تھا جو آپ کا تھا جو آپ کے ساتھیوں کا تھا اور ایک دین کا وہ حصہ ہے کہ جو سب کے لئے ہے آپ مجھے بتائیں کہ اس بات کے بتانے اور باور کرنے کا اس سے بہترین طریقہ اور کیا ہو سکتا تھا کہ حضور والی ترتیب کو اللہ نے بلکل بدل دیا مسلمان اس کے باوجود نہیں سمجھے اس لیے کہ انہوں نے قرآن سے دین سمجھا ہی نہیں ورنہ یہ ایک بات بہت کافی تھی سمجھنے کے لئے کہ بھائی وہ مشن اور تھا بہت سپیشل وہ ایکمپلش ہو گیا اب اس کے بعد یہ دین ہے کہ جو اس امت کو ملا ہے جس میں سورہ فاتحہ سے اس کا آغاز ہو رہا ہے کہ جو سورہ اصل میں بیان کر رہی ہے جو شاید زیادہ غالب یہ ہے کہ یہی پہلی سورہ ہے ریویل بھی لیکن یہ سورہ یہ بتا رہی ہے کہ قرآن دین دین کی ہدایت کی ضرورت کی اور پھر اس کے بعد ہدایت شروع ہو گئی سورہ بقرہ کہ جو اصل میں مسلمانوں کی رہنمائی کر رہی ہے جو اب ایک امت بن گئے ہیں اب یہ امت فارم ہو گئی جس کو چھوڑ کے حضور گئے اس امت کی رہنمائی کے لئے اللہ نے بتایا کہ دیکھو تم سے پہلے بنی اسرائیل آئے تھے انہوں نے یہ حرکتیں کی تم ایسا نہ کر رہا اور پھر اس کے بعد اسی دوران میں اللہ تعالی نے بتایا کہ انتقال اقتدار ہو گیا ہے وہ پہلے تھے میرے نمائندے اب تم بن گئے ہو اور پھر مسلمانوں کو خطاب کیا اب یہ اس امت کی ترتیب ہے اور یہی ترتیب ہے جو اب ویلڈ ہے اور کوئی اور ترتیب نہیں ہے تو میں اصل میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگوں کو تاریخ سے بڑی دلچسپی ہے میں سمجھانے کے لئے ہمیشہ کہتا ہوں کہ قرآن کے مقابلے میں تاریخ گفر اس کی اوثنٹسٹی بہت گفر لیکن قرآن مجید کی روشنی میں آپ دیکھیں گے تو پھر آپ ایک ایک چیز کو پلیس کر سکتے ہیں اپنی جگہ پر اس لیے کہ یہ اصل میں اللہ تعالی کی طرف سے وہ رہنمائی ہے جس کو آخری حد تک محفوظ کر لیا گیا ہے تو اس میں میں بار بار بتاتا رہا ہوں میں پھر بھی آپ کو بتاؤں گا جب آپ پوچھیں گے کہ اس میں اللہ تعالی نے جو حکمت رکھی ہے وہ تین لیولز پر رکھی ہے میں صرف اس کو بیان کر رہا ہوں اس کے عنوانات کو تفصیل اس کی لمبی ہے کہ یہ قرآن اپنی موجودہ شکل میں ہے نمبر ون اس کی تمام ایک سو چودہ صورتیں اپنے اندر ایک یونٹی رکھتے ہیں تو ہرنس اس کے نظم کا ایسا اس کی پریزنٹیشن کی گئی ہے کہ تمام آیات مل کر صورت کو ایک ایسا مضمون فرام کرتی ہیں کہ جو جڑا ہوا ہے مرتب ہے ایک فلو میں بیان کیا گیا دوسرا پہلو یہ کیا ہے اللہ نے کہ قرآن مجید کی ایک سو چودہ صورتوں میں سے چھے صورتوں کو چھوڑ کر باقی ایک سو آٹھ صورتیں چون جوڑوں میں پیئرز میں منقسم ہیں یہ غیر معمولی چیز اب ہوئی ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ پورا قرآن سات صورتوں کے گروپس میں منقسم ہے ایسے کہ ہر گروپ میں اس کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ اس کا آغاز ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے ہو اور اس کا اختتام ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر ہو سو یہ موجودہ قرآن مکی مدنی صورتوں کے سات گروپس پر منقسم ہے ہر گروپ کا اپنا ایک مضمون ہے اس کی اپنی ایک ترتیب ہے یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اب ہمارے ہاتھوں میں ایسا دیا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اس پر غور کریں اس سے ہدایت ہے مائک آپ پیچھے پیچھے اور پاکے چلا گیا ہے پچھلی مرتبہ مائک پیچھے جانے میں زحمت ہو رہی تھی اس کے بعد آگیا ہے مائک صاحب تھوڑی اپنے بات ہیں جوز 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 نہیں منزل نہیں بھائی جوز نہیں نہیں منزل نہیں جی وہ پرانی چیزیں دیکھو ہمیں بھی بتاتا ہوں آپ صاحب وہ آہ وولڈنگ پہ بات ہوئی تھی اسلام کے پر میں مطارا وولڈنگ پہ سکرین کیا تھی نہیں وہ وولڈنگ پہ تھی نہیں ہو رہی تھی لیکن وہ زکاة کرتی میں تو آپ نے کہا کہ صورت مسلمی تھی زکاة بات بات بہت ہوگی لیکن لیکن وولڈنگ پہ تھی نہیں وہ وہ یوں ہے وہ یوں ہے کہ اللہ نے مسلمانوں سے یہ چاہا کہ وہ اچھے انسان بااخلاق انسان بن کر رہے ہیں بااخلاق انسان کون ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے وہ وہ ہوتا ہے کہ جو ان کا حق ان کو دیتا ہے اور ان کے حقوق پر دراندازی نہیں کرتا حملہ آور نہیں ہوتا یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کی تفصیلات پھیلی ہوئی اور یہ اتنی تفصیلات جتنی بھی ہیں اس پر تمام انسانیت لگ بگ متفق ہے کچھ تفصیلات میں فرق ہوگا ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کر رہے ہیں کاروبار آٹے کا اور شہر میں ملک میں آٹے کی کمی پڑھ رہی ہے لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے اگر آٹا ابھی سپلائے نہیں کیا تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کی قیمت دونی ہو جائے گی اور میں اس لیے اس کو روک رہا ہوں اس کو منع کر دیا یعنی روکا جا سکتا ہے یہی چیز دوسری نیسیسٹیز کے بارے میں بھی ہے اور آپ کے بارے میں ہے ایم شور کہ میڈیسن جو ضروری ہے اس کے بارے میں بھی ایسی ہے لائک وائز آپ اور چیزیں بھی سن سکتے ہیں مگر آپ کا کاروبار ہے مرسیڈیز کا اور آپ مرسیڈیز کو پانچ سال تک اپنے شور روم میں رکھتے ہیں مرزیہ آپ آپ قیمت بڑھائیں دس کو نہ بڑھا دیں ہمیں کوئی تکلیف نہیں سو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پروڈٹ کیا ہے نیسیسٹیز کے بارے میں یہ حصول ہے کہ آپ اس کو ہورڈ کر کے قیمت بڑھانے کی لالچ میں لوگوں کو تنگ نہیں کر سکتے یہ ہورڈی کو دے دیں آپ کو مگر ان کا سوال شاید پروپٹی اور پلوٹس کے رہے رسپیکٹ کرتا تھا کیا پلوٹس نہیں وہ میری پارٹی کے ریٹ آف ریٹ آف مارجل پروپٹ اور نیسیٹیز وہ اتنے لَمے وہ ممانت نہیں ہیں پروپٹ تم پرپٹ two hundred percent وچکریٹس پروپٹس نیسیٹی جس کے بدار ہے کچھ ابی اس کے بعد نماز کے بارے میں آپ نے ایک بتایا تھا پھر سے بتا دے کے سواہے کچھ بانشک آیا کیا چیزیں عربی میں ضروری ہے باکھی آگتا وہ جو باقی ہیں ان کو بھی آپ عربی پڑھنے کے پاس دو دو میں بشک پڑھنے پانچ لازم چیزیں ہیں نماز میں یعنی اس کے عذکار میں ایک اللہ اکبر کہنا ایک سورہ فاتحہ پڑھنا ایک سورہ فاتحہ کے بعد پہلی دو رکتوں میں قرآن پڑھنا ایک سمی اللہ لمن حمدہ ربنا علق الحمد کہنا اور ایک اسلام علیکم برحمت اللہ اس کے علاوہ جو عذکار ہیں ان کو آپ بدل بدل کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ جو آپ کو معلوم ہیں ان کے علاوہ دوسری چیزیں بھی پڑھ سکتے ہیں عربی میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اپنی زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ نے اپنی اس عبادت میں یہ ایک توازن حسن اسی لئے پیدا کیا ہے تاکہ آپ فارمیلٹیز سے باہر نہ نکلیں اور سپیرٹ سے محروب نہ کمال اتا ترک نے جو کمال کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ اس نے ان چیزوں میں انٹرفیئر کرنا شروع کر دیا کہ جو فکس تھی آزان آزان عربی میں ہی ہوگی آزان کے الفاظ بدلے نہیں جا سکتے ہیں لیکن جو چیزیں ادھر ادھر جو چیزیں ویریابلز ہیں جو چیزیں آپشنل ہیں ان کو فکس کرنے کا مطلب ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ایک گولڈن آپرچونٹی ہم سب کے پاس دن میں پانچ مرتبہ پانچ موقعوں پر کئی مرتبہ آ دی ہے اور وہ ہے سجدہ اور کہہ رہے ہیں سوارہ بیلاللہ سوارہ بیلاللہ اللہ 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 ایسی آپ اتنے قریب ہیں ذرا سوشی لے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں سبحانہ ربی اللہ اللہ پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی سمجھ لیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں لیکن یہ کتنی بڑی ٹریجیڈی ہے کہ اللہ بیاں سے آپ نے اپوئنٹمنٹ لی اور اپوئنٹمنٹ لینے کے پاس ملاقات کیا اور آپ چلو یہ چاہیے گل کوئی نہیں کی تھی تو میرا خیال ہے کہ اس میں گل کرنی چاہیے جو بات آپ کے دل میں آپ بیان کریں آپ یقین جانیں کہ آپ کے وہ بہت قریب ہیں just try to speak to it انشاءاللہ آپ کو جواب آئے گا کوئی ایک بندہ نے اللہ بہت دعا کرتا تھا اللہ بیان پیسے دے دیں پیسے دے دیں ایک دن وہ سجدے میں اس سے مانگنے لگا کہ پیسے دے دیں تو زلزلہ آ گیا اللہ بیان پیسے تو ناد نہیں دینے نادے دکھا کیوں دے جاتے میں باق کیا رہا تھا کہ ہماری سوسائیٹی میں بڑا ہنچا باہر ویسٹ میں کرسپس آتا ہے تو پرائسز نیچے لوگ لے آتے ہیں ہمارے لہے یہ بلک بکل اُلٹ ہے اور اس کا ایک جواز یہ دیتے ہیں جی اسلام میں پروفٹ کیوں پر کوئی ممانیت نہیں جتنا عرضی لے سپیشلی ان کے ساتھ نیسیسٹی آف لائیف کیا اس کے بارے میں کوئی ہدایت ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں یا زیادہ پروفٹ یا کم پروفٹ اس کے مطالق کوئی ہدایت یہ میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں اس کے بعد بس دو سوالات یہاں سے پڑھ کے جدی جواب دیکھیں ہم نے نماز پڑھنی ہے دیکھیں گزاریش یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سوال کی یہ بھی ہمارے مسلمانوں کی ایک مشکل ہے جس کو کہ بار بار سنگھانے سے دور کی جا سکتی ہے کہ دین صرف وہ نہیں ہے کہ جو ریٹن موجود ہے جو قرآن میں ہے جو سنت میں ہے جو حدیث میں یہ دین تو اصل میں فارمل دین بعد میں آیا اس سے پہلے ایک دین پہلے موجود ہے ہمارے ہماری فطرت میں نیکی اور بدی کا شعور احساس ہمارے ہاں یہ ایک لوگوں کی بن گئی ہے ایک عادت کہ دکھاؤ کہاں لکھا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے جو لکھا ہوا ہے اگر وہ قرآن میں نہیں ہے تو پتہ نہیں اوثنٹک ہے بھی نہیں لیکن جو آپ کی فطرت میں جو آپ نے بات کی بڑی صحی بات کی کہ یار کرسمس میں تیمتیں نیچے ہو جاتی ہیں عید میں اکھر ہو جاتی ہے اور اس میں یہی ذہنی ہے کہ کدھر لکھا ہو بھائی اللہ مہینہ نے آپ کوئی انسانوں کو عقل دی ہے کہ آپ اس زمانے میں لوگوں کی ضرورتیں ہیں یہ اس سے ملتا جلتا ہی جواب ہے اللہ تعالی کہتے دین میں عقل استعمال کرو کہ وہ بیچارہ ایک عام مسلمان اس نے افتاری کرنی ہے وہ کلہ جو اسی روپے کا مل رہی خدا کا خوف کر رہی کیا چکر ہے لیکن کوئی ذہنی ہے کہ کہ یہ اصل میں لوگوں کو بتانے ان کو بتانا چاہیے کہ اگر آپ قرمانی دے کے اس قیمت کو نیچے لاتے ہیں تو خدا آسمان سے آپ کے لئے برکت نازل کرے گا جس کو آپ اپنے گھر میں دیکھیں گے اپنے مال کے خرچ میں دیکھیں گے اپنی طبیعت کے اتمنان میں دیکھیں لیکن یہ ہمارے ہر کے نہیں ہے کمپیشن ملکہ جی کرے نام سفران رگارڈنگ زکاة ملکہ مسلم ہمارے نون مسلم کنٹریز دیکھیں اس میں بھی ڈیبیٹ ہے جو نون مسلم کنٹریز ہیں جو آپ ٹیکس دیتے ہیں وہ زکاة سے منہ کی جا سکتے نہیں کی جا سکتے ایک لمبی ڈیبیٹ ہے میں اس میں اپنا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو ہیں نا ویلفیر سٹیٹ کبھی ذکر کر رہے تھے تو وہ تو ان چیزوں پر خرچ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرسنٹیج اس کو مان لینا چاہیے میری اپنی انسٹینڈنگ یہ ظاہر ہے کہ وہ نون مسلم اس لئے ان کے دیفنس وہ ہمارا مسلمانوں کا دیفنس نہیں ہو سکتا but a certain percentage that you give in Texas can be considered zakaat wallah huwa if you see someone clearly foregoing their hukukul abad what is your duty if any should you ignore them as they are knowingly doing this and they are dealing with is with Allah and it is not our to judge or to correct them when they are well aware of their actions and the repercussions depends on what relationship you are if you are talking about Rahimiyar Khan and you have no contact then you have no responsibility but if someone is a first cousin or cousin or son and you can talk then so it depends on your employee or boss so if you have to you have have to have to to do that you have to about but some people are who are irrelevant like have said that I have said that it depends on your relationship is or not باتا ہے چلیں جی اب نواز پڑھتے ہیں حقورت والی حضر